بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دوسرے بھاگ میں وعدے کے مطابق حاضر ہوا ہوں جیسا کہ پنڈت مہندرپیل آریہ جی کے دو اہم سوال کہ اسلام کو دھرم صدق کریں اور خوران کو کلام اللہ اور اس کے جواب کے لیے ساری دنیا کے مسلمان علماء اکرام کو چالنج کر رکھا تھا کہ ہر کوئی اسلام جگت کے ودوان جو اسلام کو دھرم صدق کریں اور خوران کو کلام اللہ میں نے سمجھ رہے ساتھ دیا ہوا ہے کہ اسلام کو کوئی دھرم صدق کر دے کوئی مائی کالال اپنا باپ کا پیدا ہوا ہوگا یا قرآن کو کلام اللہ صدق کر دے میں تو پورے اسلام کی دکانداری بند کر رکھا ہوں میں پوری دنیا کو چیلنج دے رکھا ہوں کہ کوئی مائی کالال مجھے صدق کر دے اسلام دھرم ہے کر کے اسی دوبائی میں ہی میں نہ معلوم کتنے ہندوں کو مسلمان ہونے سے بچایا جس دوبائی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر میرے پوری ٹیم کام کر رہی ہے وہاں پر اسلام کے چھککہ چھڑے بھی ہیں ہاں بھئی آپ جاکر نائی کے پیچھے نہیں پڑے ہم سمجھ رہے اسلام کے پیچھے پڑے ہیں اسلام کو دنیا سے ایک سیمیٹک اسلام ہے اس کو دنیا سے مٹانا ہے اور اگر ہمت رکھتے ہیں تو آج آئیے کھلی میلان میں کھلا چیلنج ہے میں 2004 سے نیرن تر جاکر نائی کو بھی چیلنج دیتا آیا ہوں آج آپ کو بھی چنوتی دے رہا ہوں کلام اللہ کو صدق کرئے کہ واقعی میں قرآن ہی کلام اللہ ہے میرے سامنے اب تک جتنے بھی عالم یا بدوان آئے ہیں سب نرکتر ہو کر گئے ہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اور نہ یہ قیامت تک جواب دے سکتے ہیں جب ہم صدیق دیندارچن بسویشور تحریک کے صوفی فخراؤں نے پنڈیت جی کے پہلے سوال کا جواب کہ اسلام کو دھرم صدق کریں پنڈیت مہندرپال آریا کو موتوڑ جواب کے پہلے بھاگ میں اسلام کو صرف دھرم ہی نہیں بلکہ اسلام ہی ایک وشو دھرم ہے ثابت کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنڈیت مہندرپال آریا جی شبد دھرم ہی ایسا بھول گئے کہ اب سات جنموں تک شبد دھرم زبان پر نہیں لاسکتے کیونکہ اس پہلے سوال کا جواب یوٹیوب پر ڈال کے اب تک آٹھ مہنے گزر چکے ہیں مگر اس کا کچھ بھی جواب نہیں آیا اب پنڈیت جی کو قرآن کریم سوال کر رہا ہے فَآَيْنَ تَذَهَوُمْ ساری دنیا کو چیخ چیخ کر چالنج کرنے والے پنڈیت جی اب کہاں چلے گئے اب اس پنڈیت مہنڈرپال آریا کو موتر جواب کے دوسرے بھاگ میں پنڈیت جی کا دوسرا اہم سوال کہ قرآن کو کلام اللہ ثابت کرے اس کے جواب میں قرآن کو صرف کلام اللہ ہی نہیں بلکہ قرآن مجید ہی ویدوں سے لے کر انجیل تک سارے دھر گرندوں کا سردار ہے ثابت کر دیا گیا ہے ناظرین اس قلق کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ پنڈیت مہنڈرپال آریا جی کی وہ قلق جس میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو قرآن اللہ کا کلام نہ ہونے کی بودی اخر کی بودی قصورتیاں بیان کی ہے یعنی ڈاکٹرین فور ڈیوائن نالیج بای پنڈیت مہنڈرپال آریا ایک بار ضرور دیکھ لیں اور اس قلق کو تقریباً بیس منٹ کے بعد دیکھیں کیونکہ قرآن کریم کے خلاف پنڈیت جی نے بیس منٹ کے بعد ہی سے بولنا شروع کیا ہے ناظرین اللہ تعالی ہم صوفی فخراؤں سے یہ جو عظم الشان دین کی خدمت لے رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے پیرو مرشد سید السادار حضرت مولانا صدیغ دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ خدر صلیر العزیز کا ہی سکایا ہوا علم ہے آپ اسلام اور ہندویزم کا اس حضر گہرہ علم رکھتے تھے کہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا پنڈیت پانچ منٹ سے زیادہ آپ سے بات نہیں کر سکتا تھا آپ نے ہندوستان کے ساسسوں سے بھی بڑھ کر خابل ترین پانڈیتوں کو مسلمان کیا ہے ہندوستان کا ایسا کوئی بڑے سے بڑا مٹ یا مندر نہیں جہاں پر آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کا پیغام نہ پہنچایا ہو حضرت مولانا صدیغ دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ حضور نبی کریم صلیر علیہ وسلم کے عشق میں اس حضرت ڈوب گئے تھے کہ چودویں صدی عیسوی میں حضور صلیر علیہ وسلم نے ہندوستان کے کفر کے خاتمے کے لیے خواب میں بشارت کے ذریعے آپ کو کھڑا کرتے ہیں انیس سو چوبیس عیسوی میں آپ نے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی بنیاد رکھی اس تبلیغ اسلام کے لیے آپ اپنے ساتھ ساتھ دیر سو سے بھی بڑھ کر ایسے مبلغین اسلام کو کھڑا کیا جس کا جواب ہندوستان کا کوئی بڑے سے بڑا پنڈیت دے نہیں سکتا تھا آپ اور آپ کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے آین سنت کے مطابق ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے لگا دی اور یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے صوفی محمد مختار احمد صاحب مبلغ اسلام پنڈیت مہندرپال جی کا دوسرا اہم سوال کہ خران کو کلام اللہ صد کریں اس کے جواب کے لیے حاضر ہیں السلام علیکم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصب اللہ والفتح یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام اور قرآن مجید دیا ہے جو روز خیامت تک آنے والے ہر دشمن اور ہر مخالف کا جواب خود اپنے پاس رکھتا ہے دشمنان اسلام کے حملوں سے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب کیسے دیں بلکہ قرآن کریم کی طرف رجوع ہو جائیں تو قرآن کریم ہی خود اپنے مخالفین کا جواب کیسے دینا چاہیے سکھا دے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والے ای الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ دیا ہے یا نخل کر دیا ہے ایسے لوگوں کو قرآن مجید چودہ سو سال سے آج تک کئی طرح سے چیلنگ دیتا ہوا آیا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کر کے بتائیں اور ان نامراد لوگوں نے انتھک کوششیں کر کے آخر کار ناکام رہے اور ان نااقیبت اندیش لوگوں کی حرکتوں نے سوائے اسلام کو بڑھانے اور اسلام کی صداقت کو منظر عام پر لانے اور اس کے عالمگیر اصولوں کو چمکانے کے دوسرا کوئی کام نہیں کیا عدو شر برنگزت کے دران خیر مباشد پنڈیت مہندرپال آریا جی کے دو اہم سوالوں میں سے پہلا سوال ہے کہ اسلام کو دھرم ست کرے جس کے جواب میں ہم نے اسلام کو کیول دھرم ہی نہیں بلکہ اسلام ہی ایک وشو دھرم ہے ثابت کر دیا ہے اب پنڈیت جی کا دوسرا سوال کہ خوران کو کلام اللہ صد کریں تو ہم نے ان کے جواب میں خوران کو کیول کلام اللہ ہی صد نہیں کیا بلکہ خوران مجید ہی وشو کے سارے دھرم گرنتوں کا سردار ہے جو سمپون اور انتیم وید ہے ثابت کر دیا ہے یعنی خوران کریم ہی اللہ کی سب سے پہلی اور آخری کتاب ہے دنیا کی سب آسمانی کتابیں مثلاً ویدوں سے لے کر انجیل تک خوران ہی سے نکلی ہیں اور وہ سارے کتابیں اس ہی خوران میں سوکشم روک یعنی پیور فارم سے موجود ہیں اس لئے خوران ہی تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے جس کے پرمان ہم آگے پنڈیت جی کو دیں گے پنڈیت مہندر پال جی نے خوران اللہ کا کلام نہ ہونے کے پرمان میں کچھ کسوٹیا بنا رکھی ہیں جس طرح چھوٹا بچہ ابھی دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے اس کی نظر میں پیسوں کی کسوٹی ایک روپیہ دو روپیے پانچ روپے کی سکے یا زیادہ سے زیادہ دس روپے کا سکہ ہوتا ہے برخلاف اس کے اگر بچے کے ہاتھ میں ایک ہزار کی نوٹ یا پانچ سو کی نوٹ یا سو روپے کی نوٹ آ جائے تو وہ اس کو پھیک دے گا اور اسی ایک یا دو روپے کی سکے یا دس روپے کی سکے کے لیے ماں باپ سے زید کرے گا گویا اس کی نظر میں پیسوں کی کسوٹیاں ایک روپیہ دو روپے پانچ روپے کی سکے یا دس روپے کی سکے سے بڑھ کر نہیں یہی حال پنڈیت مہندرپال آریج جی کا ہے انہوں نے اپنی بودی اخل سے کچھ بودی کسوٹیاں بنا لی اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ قرآن ان کسوٹیوں پر نہیں اترتا اس لیے قرآن اللہ کا کلام نہیں انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان کسوٹیوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے جوابات دیں گے پنڈی جی کے ایشورِ گنیان ہونے کے چند اہم کسوٹیاں یہ ہیں مثلا نمبر ایک ایشورِ گنیان آدھیس رشتی سے ہونا چاہیے نمبر دو ایشورِ گنیان پورن ہونا چاہیے جو گنیان بدل بدل کے دے وہ پورن نہیں ہوتا ایشورِ گنیان پورن ہے پرماتمہ کا گن بدل بدل کر کے نہیں آتا نمبر تین ایشورِ گنیان کسی ملک والے کی بہشاں میں نہیں ہونا چاہیے نمبر چار ایشور اگنان سروکالک ہونا چاہیے نہ کہ کچھ کال کے لیے نمبر پانچ ایشور اگنان میں کسی کی ونشاہ ولی یعنی خاندانی خصہ نہیں ہونا چاہیے نمبر چھے ایشور اگنان میں وگنیان سائنس اور نیچر کے ویردتی پانچ اگنس اور نمبر چھے ایشور اگنان پانچ اگنس اور نمبر چھے ایشور اگنان میں کسی کی ویدتی اور پنج نمبر چھے ایشور اگنی اور نمبر پانچ اگنگ کوئی بنجائش نہیں ہے پنج جن نے اپنے ان چھے ایشور اگنان کی کسی کی ونشاہ ولی یعنی خلکتیاروں خ Bjesner چاروں ویدوں میں سے ایک وید کا ایک مہمات کا بھی پرمان کے طور پر نہیںjuk backgrounds کے طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان کی بودی اقل کی کسوٹیاں ہیں پنڈی جی آپ اپنے سوالات کے جوابات سننے سے پہلے پرکورتی کی نیم کے انسار خوران مجید کا کیا اسطحان ہے اسے پہلے غور سے سمجھ لیں سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ترپن ہم انخریب اپنے نشانیاں دکھاتے ہیں کائنات میں اور تمہاری جانوں میں سچائی کو جاننے کے لئے سب سے بڑی کسوٹی اللہ کی یہ پرکورتی ہے جس کے نیم سسٹم میں کسی بھی معنوں کا دخل نہیں جو پون روپ سے عیشور کے نیم کے انسار ہی چلتی ہے خوران مجید اپنے آپ کو کلام اللہ ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے پرکورتی کے نیم سسٹم کا پرمان دیتا ہے خوران کریم پرکورتی کے نیم کے انسار اپنے تین اسطحان بتاتا ہے پہلا اسطحان انہو لا قرآن کریم فی کتاب مقنون بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ دوسرا اسطحان وَإِنَّهُ لَفِ زُبُورِ الْأَوَّلِينِ إِنَّا هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى تیسرا اسطحان فیہا کتب قیمہ تنزیل مِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پہلا اسطحان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورة واقعہ آیت نمبر ستیتر اٹھتر انہو لا قرآن کریم فی کتاب مقنون تحقیق قرآن بڑی عزت والا ہے اور چھپی ہوئی کتاب میں ہے اور سورة بروج آیت اکیس باویس بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ وہ قرآن مجید ہے روشت تختی میں حفاظت سے ہے اور دوسرے اسطحان میں سورة شورہ آیت نمبر ایک سو چھہنو وَإِنَّهُ لَفِ زُبُورِ الْاَوَّلِينَ تحقیق اے قرآن دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں پھیلا ہوا موجود ہے سورة آلہ آیت اٹھارہ اِنَّهَذَ لَفِ الصُحُفِ الْاُولَى یقیناً اے قرآن پہلے کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے تیسرا اسطحان سورة بینا آیت نمبر تین فِيْهَا قُتُبُ الْقَيِّمَةِ اس قرآن مجید میں ساری آسمانی کتابیں سوکشم روب لطیف صورت پیور فارم میں موجود ہے سورة واقعہ آیت نمبر اسی تنزیل مِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آخر میں تمام آلم کی ربعیت کے لئے اپنے اندر ساری آسمانی کتابوں کو سوکشم روب یعنی لطیف صورت سے رکھ لے کر رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا خرآن کریم کے یہ تین اسطحان بلکل پرکورتی کے نیم کے انسار ہیں جیسے ایک درخت کا بیج اپنے تین اسطحان بتاتا ہے جس میں پہلا اسطحان بیج روپ ہے دوسرا اسطحان پھیلا ہوا درخت ہے تیسرا اسطحان آخر میں آنے والا پھل بیج جو زمین کے پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے وہی بیج مولکے کی صورت میں پہلی بار زمین کے پردے سے باہر آتا ہے اور دھیرے دھیرے پودا بنتا ہوا ایک بڑے درخت کی صورت میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تب درخت کا ہر حصہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ ہم میں کوئی بھی پون روب والے نہیں مثلا جڑ سے لے کر پتوں تک ہم سوال کرتے جائیں کہ اے جڑ بتا کیا تو اس درخت کا پون روب ہے تو جڑ کہے گی نہیں پون روب والا ہمارا سردار آنے والا ہے اگر ہم پیڑ تنے سے پوچھیں اے پیڑ بتا کیا تو اس درخت کا پون روب ہے تب یہ پیڑ بھی یہی کہے گا نہیں ہمارا پون روب والا سردار آنے والا ہے اگر ہم ڈالیوں سے پوچھیں اے ڈالیوں بتاؤ کیا تو اس درخت کے پون روب ہو تب ڈالیاں بھی یہی کہیں گی نہیں ہمارا پون روب والا سردار آنے والا ہے اور اگر ہم پتوں سے بھی یہ پوچھیں اے پتوں بتاؤ کیا تم اس درخت کے پونڈ روپ ہو تب پتے بھی یہی کہیں گے نہیں ہمارا پونڈ روپ والا سردار آنے والا ہے اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ جڑ سے لے کر پتوں تک کوئی بھی پونڈ روپ سے اس درخت کا سردار کہلانے کا حق دار نہیں مگر وہ کون ہیں جو اس درخت کا پونڈ روپ سے سردار کہلا سکتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے آخر میں پھل کی اس صورت میں آتا ہے وہی اس درخت کا پونڈ روپ سے سردار کہلاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر ایسا بیچ رکھتا ہے جس کو اس درخت کا سردار کہلانے کا حق ہے وہ اس وجہ سے کہ پتوں میں ڈالیا نہیں اور ڈالیوں میں پیڑ نہیں اور پیڑ میں جڑ نہیں مطلب پتوں سے لے کر جڑوں تک کوئی بھی پونڈ نہیں مگر پھل میں جو بیچ ہے وہ اپنے اندر سکشم روپ سے جڑ بھی رکھتا ہے پیڑ بھی رکھتا ہے ڈالیاں بھی رکھتا ہے اور پتے بھی رکھتا ہے پھل میں بیج چونکہ جڑ سے لے کر پتوں تک ساری چیزیں اپنے اندر سکشم روپ سے رکھ لے کر آخر میں آتا ہے اس وجہ سے پھل کو ہی اس درخت کا سردار کہلانے کا پورا پورا حق ہے پنڈٹ مہندر پال جی یہ ایشور کی پرکورتی کا ہی نیم ہے جس میں نہ تو آریا سماج کا کوئی دخل ہے نہ تو کسی مسلمان کا یہی نہیں بلکہ کسی بھی مانو سماج کا اس میں دخل ہو ہی نہیں سکتا پنڈٹ جی آپ زاکر نائک صاحب کو غور سے سننے کے لیے بار بار کہتے تھے اب آپ کا غور سے سننے کا وقت آ گیا ہے لہٰذا آپ غور سے سنیے پرماتما یعنی اللہ تعالیٰ نے درخت کی مثال دیتے ہوئے پرکورتی کا نیم سمجھایا ہے جس کو انسان جاننا چاہیے یعنی پرکورتی کے اس نیم کے انصار پانچ صدحان اس پشت روپ سے ثابت ہوتے ہیں پہلا صدحان جو آخر میں آتا ہے در حقیقت اس کے ہی بیچ روپ سے ابتدا ہوتی ہے یا یہ کہو کہ جس بیچ روپ سے ابتدا ہوئی وہی پھل کی صورت میں آخر میں آتا ہے دوسرا صدحان جس بیچ سے درخت پھلتا پھلتا ہے وہ بیچ ایک زمانے تک جڑ پیڑ ڈالیاں اور پتوں کی صورت میں اپنے آپ کو درخت میں چھپائے رکھتا ہے یا دوسرے شبدوں میں وہ بیچ سارے درخت میں سمایا ہوا ہوتا ہے تیسرا صدحان آخر میں آنے والا پھل روپ والا بیج ہی درخت کا سردار کہلانے کا حق دار ہوتا ہے چہتہ صدحان جب درخت کا مالک پھل کی صورت میں بیچ کو محفوظ کر لیتا ہے تو کسی بھی وجہ سے درخت سوک جائے تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اس درخت کی حفاظت بیچ روپ میں کر لی ہے پانچوہ صدحان آخر میں آنے والا پھل ہی درخت کی ابتدائی حقیقت کو صحیح طور پر بتا سکتا ہے پنڈی جی یہ آپ کی بودی اقل کی کسوٹیا نہیں بلکہ پرماتما یعنی اللہ کی بنائی ہوئی کسوٹیاں ہیں سوائے قرآن مجید کے دنیا کی کوئی بھی آسمانی کتاب یعنی ویدوں سے لے کر انجیل تک ان کسوٹیوں پر پورا پورا نہیں اترتی ہم ان پاتھ میں سے ایک ایک کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں گے کہ ان کسوٹیوں میں قرآن کیسے پورا پورا اترتا ہے پہلا صدحان جو آخر میں آتا ہے درہ خط اس کے ہی بیچ روپ سے ابتدا ہوتی ہے یا یہ کہو کہ جس بیچ روپ سے ابتدا ہوئی وہی پھل کی صورت میں آخر میں آتا ہے اس کسوٹی کو قرآن اس طرح پورا کرتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ سورہ بروج آیت نمبر 21 بلکہ وہ قرآن مجید ہے روشن تختی میں محفوظ ہے دوسری آیت میں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون سورہ واقعہ آیت نمبر 37 تحقیق اے قرآن بڑی عزت والا ہے چھپی ہوئی کتاب میں ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی وہ ابتدای حقیقت کو بیان کر رہا ہے جہاں اس کی صحیح طرح سے حفاظت ہوئی یعنی مکنون شبد جو الکنو الکنانو سے ہے جس کے دو اہم معنی ہے ایک معنی ہر چیز کا غلاف یا پردہ اور دوسرے معنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ پرکورتی میں اللہ ہر بیچ کو ایک مضبوط چھلکے کے پردے میں محفوظ رکھتا ہے دوسرے معنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسان کبھی بھی بیچ کو بنجر زمین کے پردے میں نہیں چھپاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے بیچ خراب ہو کر ضائع ہو جاتا ہے اس لیے وہ ذرخیس مٹی کے پردے میں ہی بیچ کو چھپاتا ہے تاکہ وہ بیچ نشنما پاتا ہوا دھیرے دھیرے اپنے پھل دینے کے مقصد کو پورا کر سکے خوران کا دوہ محفوظ میں ہونا یا کتاب مقنون میں ہونا اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اس پہلے صدحان کے مطابق جو بیچ ابتداء میں تھا اس کو ہی آخر میں پھل کی صورت میں آنا ہے اپنے پھل روپ ہونے کی حقیقت کو خوران اس طرح بیان کرتا ہے فیہا کتب قیمہ سورہ بینا آیت نمبر تین کتب یعنی کتاب کی جمع ہے اور قیمہ جس کے معنی سکشم روپ سے قائم رہنا یا موجود ہونا کمپرائز انہیں پیور فارم ہوتے ہیں اس آیت میں قرآن اپنے پھل روپ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے یعنی قرآن کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہوں اگرچہ کہ وہ سب اس وقت دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں مگر سب کے سب سکشم روپ سے میرے اندر موجود ہیں یعنی ویدوں سے لے کر انجیل تک میں نے کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں چھوڑا پھل کی یہی خوبی ہوتی ہے جس میں جڑ سے لے کر پتوں تک کوئی بھی چیز چھٹی ہوئی نہیں ہوتی آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے آج سے چند سالوں پہلے دفتری کاموں کے ریکارڈوں کو ہو یا کتابوں کے مزامن ہو گوڈان یا لیبریری کی شکل میں بہت بڑے بڑے کمروں میں محفوظ کرنا پڑتا تھا مگر آج کمپیٹر کی دنیا ایسے سائکڑو لیبریری کے مزامن ہو یا آفیسوں کے ریکارڈوں کے گوڈان ہو صرف ایک چھوٹی سے ہارڈ ڈسک میں سکشم روپ یعنی صوف طریقے سے محفوظ کر لیتی ہے در حقیقت یہ قرآن کا ہی فارمولا ہے دوسرا صدھان جس بیچ سے درخت پھلتا پھلتا ہے وہ بیچ ایک لمبے سمیہ تک جڑ پیڑ ڈالیاں اور پتوں کی صورت میں اپنے آپ کو درخت میں چھپائے رکھتا ہے یا دوسرے شبدوں میں وہ بیچ سارے درخت میں سمایا ہوا ہوتا ہے اس صدھان کو بھی پورا کرنے کا پرمان قرآن اپنے پاس رکھتا ہے چنانچہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہذا لفی السحف الاولا سورہ آلہ آیت 18 تیخیخ اے قرآن پہلے کی تمام کتابوں میں سمایا ہوا ہے وَإِنَّهُ لَفِ زُبُورِ الْاوَلِينَ سورہ شورہ آیت نمبر 116 تیخیخ اے قرآن دنیا کے تمام آسمانی کتابوں میں پھیلا ہوا ہے یعنی دنیا کے تمام آسمانی کتابیں ویدوں سے لے کر انجیل تک قرآن کے ہی عویو پارس یا اجزاء ہیں یعنی درخت کی جڑھ ہو یا پیڑ ہو یا ڈالیاں ہوں یا پتے ہوں یہ سب کے سب اس بیچ کے عویو یا پارس یا اجزاء ہی کہلائیں گے اور بیج اپنے ان اویووں یا اجزاء میں خود کو ایک لمبے سمیں تک چھپا کر رکھتا ہے اسی طرح قرآن نے بھی اپنے ان اویووں یا اجزاء میں یعنی آسمانی کتابوں میں خود کو ایک لمبے سمیں تک چھپا کر رکھا تیسرا سدھان آخر میں آنے والا پھل روب بیج ہی درخت کا سردار کہلانے کا حق دار ہوتا ہے پھل روب والا بیج ہی درخت کا سردار ہے اس کی دو اہم وجہ ہے پہلا یہ کہ پھل اپنے اندر سمپونٹا رکھتا ہے دوسرا یہ کہ آخر میں آیا ہے یعنی پھل آخر میں آ کر یہ دیکھتا ہے کہ درخت کی ہر چیز اس پھل کی ہی سیوا میں لگی ہوئی ہے یعنی جڑ بھی پھل کی سیوا کر رہی ہے تو پیڑ بھی اس کام میں لگا ہوا ہے اور ڈالیاں اور پتوں کا مقصد بھی پھل کی سیوا کرنا ہے پھل اے نظارہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس ساری کی ساری چیزیں میری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں میں ہی آخر میں آیا ہوں اس لیے میں ہی اس سارے درخت کا سردار ہوں خوران مجید بھی اپنے سردار ہونے کے دلیل اس طرح بیان کرتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچھے سی لوگ آتمی گنیان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے آتمی گنیان دنیا کے کسی بھی دھارمی گرنٹ میں پون روپ سے نہیں دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا دیا گیا آتمی گنیان پون روپ سے صرف اس پھل روپ والے آخری گرنٹ قرآن مجید ہی کو دیا گیا اور قرآن مجید سے پہلے جو بھی دھرم گرنٹ ہیں انہوں نے قرآن مجید کی سیوہ اس طرح کی کہ انسانوں کی بدھی کو اس خابل بنایا اس مقام تک پہنچایا جہاں پر انسان قرآن مجید کا پون روپ والے آتمی گنیان کو سمجھ سکے جس طرح پرائمری سکول سے ہائی سکول کے ٹیچرز بچوں کی بدھی کو اس خابل بناتے ہیں کہ وہ آگے کالیجوں اور یونیورسٹی کے گنیان کو سمجھ سکے قرآن مجید اپنے سردار ہونے کا ایک اور پرمان اس طرح دیتا ہے تبارک اللذی نزل الفقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیغا سور فرقان آیت ایک وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب اتاری جو سچ اور جھوٹ کو صاف صاف بتانے والی ہے اور سارے دنیا کے لوگوں کو درانے والی ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ صرف مالک کو ہی درانے کا حق ہوتا ہے اس لئے پرجا پر راجہ مالک ہوتا ہے اگر پرجا راجہ کی بات نہ مانے تو راجہ کو پرجا کو درانے کا حق ہوتا ہے اور اسی طرح ایک سمرات سارے راجہوں کا مالک ہوتا ہے اس لئے سمرات سارے راجہوں کو اس کی بات نہ ماننے پر درانے کا حق رکھتا ہے اور درانے پر بھی نہ مانے تو سمرات اس راجہ کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح قرآن مجید دنیا کے سارے دھرم گرنتوں کا سمرات بن کے آیا ہے اور اس کی بات نہ ماننے والوں کو ختم کرتا جا رہا ہے چوتہ صدحان جب درخت کا مالک پھل کی صورت میں بیچ محفوظ کر لیتا ہے تب کسی بھی وجہ سے درخت سک جائے تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اس درخت کی حفاظت بیچ روپ میں کر لی ہے چونکہ بیچ درخت کا پون روپ ہے اس لئے باہ کے مالک کو نہ تو پتوں کے جھنڈنے کی فکر ہوتی ہے اور نہ ڈالیوں کی سک جانے کا غم حتیٰ کہ سارے کا سارا درخت بھی اگر سک جائے تو بھی وہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سارا درخت میرے پاس بیچ روپ میں موجود ہے قرآن مجید کی اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے بے شک ہم نے اس بیچ روپ خوران کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے پنڈیٹ مہندر پال آریہ جی کو اس آئے سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف خوران مجید کی ہی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی پنڈیٹ جی کے ویدوں کی اور دوسرے دھرم گرمت کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی پنڈیٹ جی کو یہ بات اچھی طرح سے یاد اکھنا چاہیے کہ خوران مجید نے فیہا کتب قیمہ کہہ کر سارے آسمانی گرمتوں کو یعنی پنڈیٹ جی کے ویدوں سے لے کر عیسائیوں کے انجیل تک کو اپنے اندر سکشم روپ سے جگہ دی ہے اس لیے اللہ نے صرف خوران مجید کی ہی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یعنی خوران مجید کی حفاظت کرنا سارے آسمانی کتابوں کی حفاظت کرنا ہے اس لیے خوران مجید کا ایک جگہ نام مہمن آیا ہے جس کے معنی حفاظت کرنے والا سورہ مائدہ آیت نمبر ارتالیس وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنِ الْكِتَابِ وَمُحِمِنًا عَلَيْهِ یعنی خوران مجید ہی نے سارے آسمانی کتابوں کی صحیح تعلیم کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے سارے دھرم گرنتوں پر قرآن کا یہ سب سے بڑا احسان ہے وانا دنیا کی کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں اگرچہ کچھ ہیں بھی تو اس کا معنی وہ مطلب بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے پاچوہ صدیان آخری میں آنے والا پھل ہی درخت کی ابتدائی حالت کو صحیح طور پر بتا سکتا ہے جیسے کوئی شخص کسی پرائے دیش میں چلا جائے اور وہ وہاں ایک ایسے درخت کو دیکھ لے جس کو اس نے زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھا تھا اور وہ اس درخت کو دیکھ کر اس کا پہلا روح معلوم کرنا چاہتا ہو یعنی وہ اس بیچ کو دیکھنا چاہتا ہو جس سے یہ درخت پیدا ہوا ہے تو وہ شخص یہ نہیں کرے گا کہ اس بیچ کی تلاش میں درخت کی جڑیں کھوتنا شروع کر دے بلکہ وہ اس درخت کے پھل آنے کی زمانے کا انتظار کرے گا جب پھل آ جائے تو وہ اس پھل سے اس درخت کا پہلا روح یعنی بیچ کو معلوم کر لے گا ہم کو اس مثال سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ پھل ہی درخت کی ابتدائی زمانے کا صحیح راست بتا سکتا ہے اس طرح خوران مجید سمپون روح سے آخر میں آنے والی کتاب ہے اس لئے خوران مجید ہی کائنات عالم کا ابتدائی اور انتیاہی زمانے کا صحیح علم دیتا ہے چنانچہ آتمی گنان کے آرمب اور پونڈتا یعنی آغاز اور تکمیل کی دلیل میں خود اپنے وجود کو بیچ اور پھل کی صورت میں پیش کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے حادیان اخوام کا بیچ روپ والا وجود کون ہے وہ جو سارے اوتاروں نبیوں وہ رسولوں کا سردار بن کر آخر میں آیا ہے یعنی خاتم النبین انتی مرشی کل کی اوتار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے جس کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا من نور اللہ کل شہن من نور میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات اور سارے انبیاء میرے ہی نور کے ذرات ہیں اور انا خاتم النبین لا نبی بادی میں آخر میں سارے نبیوں کا سردار بن کر آیا ہوں میرے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا گویا شجر نبوت یعنی اوتارک ورکش کا میں ہی پھل روب ہوں کی دلیل پیش کرتا ہے اور تیسری بات تمام ادیان عالم وشف کے سارے دھرموں کا بیچ روب کلمہ طیبہ کو بتا کر اور اس کا پھل روب دین اسلام کو بتاتا ہے اور چہتی بات سور آل عمران آیت نبی چھے نو کہہ کر قابط اللہ کو سب سے پہلے روح زمین پر اللہ کی عبادتگاہ خرار دیتا ہے اور اس کو ہی آخر میں حدل العالمین کہہ کر ساری دنیا کی عبادتگاہوں کا مرکز خرار دیتا ہے یعنی کسی بھی چیز کی ابتدائی اور انتہائی حققت کا صحیح علم جاننا ہو تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی بتا سکتا ہے دنیا کی کوئی بھی کتاب ان حقائق کو صحیح طور پر نہیں بتا سکتی پرماتما یعنی اللہ تعالیٰ نے درخت کی مثال سامنے رکھ کر پرکورتی کے نیم کو آسانی سے سمجھا دیا ہے پنڈیت مہندر پال آرے جی چونکہ ویدوں کے ودیارتی ہیں یعنی اپون انکمپلیٹ گنیان کے ودیارتی ہیں اس لیے قرآن مجید کی سمپورتہ کو صد کرنے کے لیے میں پرکورتی کے چند اور مثالیں دیتا ہوں اور اس کے بعد میں پنڈیت جی کے ایک ایک سوال کو سامنے رکھتے ہوئے جوابات دوں گا پنڈیت جی قرآن مجید کی سمپورتہ کو جاننے کے لیے پرکورتی میں انسان کا وجود خود ایک بہترین مثال ہے دھرم گرنتوں اور سائنس سے اس ثابت ہے کہ انسان ہی اس زمین میں آخری جیو یعنی آخری مخلوق ہے شاستروں میں لکھا ہے یعنی آتما پانچ بھوتوں سے ملی ہوئی ہے پہلا بھوت آکاش آکاش کے بعد وائیو وائیو کے بعد اگنی اور اگنی کے بعد جل اس کے بعد پرکورتی بنی زمین سے اوشدیا یعنی نباتات بنے اور ان اوشدیوں سے ان بنا ان سے خون بنا یعنی پشو پرانی بنے ان پشو پرانیوں کے بعد انسان جو پہلے تھا وہ آیا اس شلوک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان آخری میں پھل روب بن کر آیا ہے جیسے برہمان تسے پندان یعنی جو سارے برہمان میں ہیں وہی مانوں کی پند میں یعنی انسان کے بچے میں ہیں خوران مجید نے بھی اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ترپن ہم انخریب ہمارے نشانات آفاق میں یعنی سارے برہمان میں اور تمہاری جانوں میں دکھاتے ہیں وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَانِ سورہ جاسیہ آیت نمبر تیرہ خوران مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو ساری برہمان کا بیچ روب بن کر پھل کی صورت میں آخر میں آیا ہے اس لیے سارے برہمان کا تو مالک ہے یعنی کائنات کی ہر چیز پر تو خبزہ جمع کر ان سب کو تو اپنے کام میں یعنی اپنے سیوہ میں لگا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرکورتی میں ایشور نے کئی جانوروں کو پیدا کیا ہے ہر جانور ایک خاص گن صفت کو لیا ہوا ہے کسی بھی جانور کو سمپون گنوں کے ساتھ نہیں پیدا کیا بلکہ ایک جانور صرف اپنے اندر ایک ہی خاص گن رکھ کر دوسرے سارے گنوں سے ونچت یعنی محروم ہے اور دوسرے جانور بھی اسی طرح صرف ایک ہی خاص گن اپنے اندر رکھ کر دوسرے سارے گنوں سے ونچت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کے گنوں کو ایک انسان کے جسم میں جمع کر کے پیدا کر دیا ہے اس لئے انسان کے اندر سارے پشوں کے گن نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان سماج میں جس جانور کے گن کو ظاہر کرتا ہے وہ اس جانور کا نام پاتا ہے مثلا بےوقفی کرنے پر گدھا وزن ڈھونے پر بیل مکاری کرنے پر لومری ظلم کرنے پر بھیڑیا نرمی سے پیش آنے پر گائے بہادر سے لڑنے پر شیر وغیرہ وغیرہ یہ اس بات کا پرمان ہے کہ انسان سمپون گنوں والا بن کر آخر میں پیدا ہوا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور کبھی دوسرے جانور کی بولی نہیں بول سکتا مثلا بلی کبھی بھی کتے کی آواز نہیں نکال سکتی کتہ کبھی بھی شیر کی آواز نہیں نکال سکتا گائے کبھی گدے کی آواز نہیں نکالے گی اور نہ مرخ کبھی بھی کوئیل کی آواز نکال پائے گا برخلاف اس کے انسان سارے جانوروں کے آوازیں جیسے کی ویسی نکال سکتا ہے یہ بھی اس بات کا پرمان ہے کہ انسان آخری میں سمپون گنوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس طرح قرآن کریم بھی سمپون گنیان کے ساتھ آخر میں آیا ہے انسان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر سارے جانوروں کی بولیا جمع ہونے کی وجہ سے یہ انسان بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے دوسرے سارے جانور گونگے ہیں پرکرتے کے اس نیم کے انسار قرآن مجید بھی آخر میں سمپون گنیان کے ساتھ آیا ہے اور انسانوں کی طرح بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے دوسرے ساری آسمانی کتابیں ویدوں سے لے کر انجیل تک سب کے سب گنگے ہیں اپنا نام تک نہیں بتا سکتی حاضہ کتاب اُنَا يَنْتِخُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقْ سورة جاسیہ آیت نمبر انتیس یہ قرآن مجید تم سے حق کے ساتھ بات کرتا ہے قرآن مجید کس طرح بات کرتا ہے ہم اس کے پرمان انشاءاللہ پنڈی جی کو ان کے سوالات کے جوابہ دینے کے بعد دیں گے اس پرکورتی میں قرآن مجید کی سمپورتہ کو صد کرنے کے لئے سورج بھی ایک بہترین پرمان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت جتنے بھی تارے ہوں یا جس خدر بھی چراغہ ہوں یعنی لائٹس ہوں وہ سارے رات کے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتے بلکہ ایک روشن سورج رات کے سارے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دھرم گرند ہیں کوئی بھی سارے دنیا کا پاپ ختم کرنے میں ناکام رہی جبکہ ویدوں کو دو عرب ورشوں کا سمیہ دیا گیا مگر دھرتی پر پاپ جیسے کا ویسا رہا آریا ورد کا علاقہ شمالی ہندوستان نورٹ انڈیا جو دیانا سرسرتی جی کے کہنے کے مطابق ویدوں کا خاص علاقہ ہے اس علاقے ہی میں پاپ کو ختم نہ کر سکے آخر کار خوران مجید کو یہاں آ کر ذات پات کالا گورا امیر غریب کے بھید کا پاپ مٹا کر سب کو ایک کرنے کا سمویدان دینا پڑا اب بھلا بتاؤ کہ وید سارے وشو سے پاپ کو کیوں کر ختم کر سکتی تھی یوں تو پرکورتی میں خوران مجید کی سمپورتہ کو ست کرنے کے لیے ہزاروں پرمان ہیں مگر میں آخر میں صرف ایک پرمان دیکھ کر دوسری بات کی طرف آتا ہوں پرکورتی میں سمندر کو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر ہی سے پانی بھاپ ویپر بن کر اوپر جاتا ہے اور بادولوں کی صورت میں برستا ہے پھر یہ برسات کا پانی نالوں ندیوں اور دریاؤں کی صورت اپناتے ہوئے پھر آخر میں سمندر میں جا ملتا ہے اس طرح سارے دھرم گرند قرآن ہی سے نکلے اور دھیرے دھیرے قرآن ہی میں آ کر جمع ہو گئے پنڈی جی یہ تو پرکورتی کے صدھان سے قرآن مجید کا بیچ روپ ہونا صد کیا گیا ہے اب میں ہندوستان کے نیک صیرت روشی منی جنہوں نے واقعی ایشور سے سنبند پیدا کیا تھا جن کو پرماتمہ کی طرف سے قرآن مجید کا بیچ روپ ہونا بتایا گیا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں ساری دنیا میں صرف قرآن مجید ہی پون گنیان والی کتاب ہونے کی بھوشوانی دی ہیں چند مثالیں پیش کر کے بعد انشاءاللہ پنڈی جی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اتحاسہ پرانا چھندانا نراشہ سے انجیلم زبرم توریتانی تاریخ پران وید اپنیشت انجیل زبور توریت سب سچ ہیں ان سب کے بارے میں پرماتمہ نے کہا وہ سارے گرند قرآن نام والی کتاب سے آئی ہیں اور وہ بیچ روپ قرآن آئے گا اس شلوق میں وید ویاس مہا رشی قرآن مجید کی بھوشوانی قرآن شبد ہی سے دی ہے اور اس قرآن مجید کو سارے دھرم گرندوں کا بیچ روپ بتایا ہے اور آخر میں آنے کی بھوشوانی کی ہے سنکل پہ شدم شلوک شٹا سہسر شتا دھکم سرو شاستر تتوانام سارم سورتی منو حرم بھوش پران جلد ہی ایک ایسی کتاب آئے جس میں چھ ہزار چھ سو سے زیادہ آیتیں ہوں گے اور وہ تمام شاستروں کا خلاصہ سار ہوگی جو لوگوں کے دلوں کو جیتنے والی ہوگی اس شلوک میں بھی ویاس جی قرآن مجید کی چھ ہزار چھ سو سے زیادہ آیتوں کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب سارے دھرم گرنتوں کا خلاصہ یعنی پول روپ ہوگی تارکم چیوہ رگویدو یجر ویدو دنڈکم کندلیم سام ویدم اردہ چندر ردر ویدنا بندو سکشم ویدو پنو ویدو بیجکم کپل گیتہ رگوید تارکم یعنی حالت خیام میں یجر وید دنڈم یعنی حالت سجدے میں اور سام وید کندلیم یعنی حالت قائدے میں اور اردھ اردہ چندر یعنی حالت رگو میں لطیف نکتہ سکشم بندو کی حالت میں جو کتاب ہے وہ پنو وید یعنی خران ہے جو جامیت کی صورت میں تمام کتابوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس کپل گیتہ کے شلوق میں بھی خران مجید کے ہم معنی لفظ پرنو جس کے معنے بار بار پڑی جانے والی کتاب کو لطیف نکتے کی حالت یعنی بیچ روپ خرار دیا گیا ہے پنڈت مہندر پال جی کہنے کے مطابق وید میں نیتی نیتی کا شبد آیا ہے جس کا عرض ایشور گنان صرف ان چار ویدوں تک ہی سیمت نہیں بلکہ اور ہے اور ہے وید کے شبد ہر خط میں خران کریم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے ویدوں کے ماننے والوں میرا گنان اپون ہے یعنی نامکمل انکمپلٹ ہے تم مجھے ہی پکڑ کر نہ بیٹھو بلکہ اور ہے اور ہے یعنی سمپن گنان والا قرآن کریم آنے والا ہے یہ نیتی نیتی یعنی اور ہے اور ہے کا انت بیچ روپ والے قرآن میں ہی ہیں ارثات ایشور گنان کو پون روپ سے حاصل کرنے کی آخری منزل قرآن مجید کو اپنا لیتے واقعی نیک صرت ہندو بدرگوں یعنی رشیوں منیوں نے پرماتمہ کی سچی اپاسنا عبادت کر کے خرآن مجید کی عظمت کو جان لیا تھا آج بھی اگر پنڈی جی سچے دل سے صرف ایک بار پرماتمہ سے خرآن کی سچا کے بارے میں جاننے کی دعا کریں تو یقینا ان کا عشور ان کو اس خرآن مجید کی عظمت کے بارے میں ایسا ہی بتائے گا جیسا کہ ان کے پہلے بذروں کو بتایا تھا خرآن کریم کی شب سوچنا عیسائی مذہب کے بذرگوں نے بھی دی ہے چنانچہ نیا آہد نامہ یوحنہ عارف کا مکاشفہ باب پانچ ایک اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے ساتھ مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا پنڈی جی آپ ویدی دھرم کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی دھرم کو مانے یا نہ مانے مگر دنیا کے ہر دھرم گرند میں بین اسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی ہزاروں پیشنگویاں موجود ہیں چنانچہ عیسائی مذہب میں یوحنہ آنف کے مکاشفے میں صاف طور سے قرآن کی پیشنگوی کی گئی اور باہر کتاب کی صفوں پر یعنی پیجوں پر لکھا جاتا ہے اور اس پر ساتھ مہرے ہونا وہ حقیقت میں سور فاتحہ کی ساتھ آیتیں ہیں چلیئے پنڈی جی اب آپ اپنے سوالات کے جوابت سنیے پنڈی جی ہمیشہ قرآن مجید کے ویرود سب سے پہلا پرشن اس لیے خوران مجید کے نزول سے پہلے جتنے بھی خوامے تھیں وہ ایشور اگنان سے ونچت رہی ہم نے اس پرشن کا جواب وستار سے یوٹیوب پر مہندر پال آریے کو موطور جواب کے پہلے پار اسلام ہی وشو درم میں دے دیا ہے پھر بھی ہم یہاں پنڈی جی کو چند اور باتیں سمجھا دیتے ہیں پنڈی مہندر پال جی پرکورتی کی نیم اور ہندوستان کے دھارمی گرندوں کے انوسہ خوران مجید کا کیا مقام ہے اچھی طرح جان چکے ہوں گے پنڈی جی ویدوں کو آدیس رشتے سے ہونے کے پرمان میں ویدوں کی آئیو دو عرب ورش بتائیں یا دو سو عرب ورش بتائیں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خوران مجید کا پہلا اس تھان بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ سورہ بروج آیت اکیس بابس انہو لا قرآن کری فی کتاب مکنون سورہ واقعہ آیت ستیتر اٹھے تر ارثات بلکہ وہ خوران مجید روش تختی میں حفاظت سے ہے تیخخ اے خوران بڑی عزت والا ہے اور چھپی ہوئی کتاب میں ان آیتوں میں خوران مجید اپنے بیچ رکھ ہونے کا پرمان دیا ہے جس کو ہم پہلے سے ہی وستار سے سمجھاتے آئے ہیں اب پنڈی جی کے چار وید ہو یا ویدوں سے پہلے بھی کوئی درم گرند ہو یا ویدوں کے بات بھی جتنے بھی درم گرند ہیں ان سب کا سروت ممبا سورس صرف قرآن مجید ہی ہے یعنی سارے درم گرند کا جنم داتا کا ہو یا سارے دھرم گرند کو جیون دینے والا وہ ایک قرآن مجید ہی ہے یعنی سارے دھرم گرند پر قرآن مجید کا ہی احسان ہے جس کی وجہ سے ان سب دھرم گرند کو جیون ملا یعنی ویدوں کو بھی جیون دینے والی کتاب قرآن مجید ہی ہے یعنی سارے دھرم گرند قرآن مجید کی ایک ایک گرنے ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے درشتی میں آدھی گرند کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ہے دنیا کی کوئی بھی دھرم گرند آدھی گرند کہلانے کی حق دار نہیں رہا یہ سوال کہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے دوسری خوم ایشور گنان سے بنچت رہی پنڈی جی کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ قرآن مجید اپنے مقام کتاب مغنون یا مقام دوہ محفوظ سے شاقوں اور پتوں کی صورت میں دنیا کی ساری خوم میں کتاب بھیجتا رہا اللہ صلی اللہ نبینا مبشرنا ومنظرنا وانزلا ماہم الكتاب بالحق سور بخرا آیت نمبر دو سو تیرہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر نبی کے ساتھ یعنی ہر خوم کے حادی کے ساتھ کتاب بھیجتا رہا تاکہ دنیا کی کوئی بھی خوم ایشور گنان یعنی اللہ تعالی کی علم سے ونچت نہ رہے گویا خران کریم اپنے نور کو سارے آسمانی کتابوں یعنی سارے دھرم گرنتوں میں پھیلا آیا اس بات کا پرمان خران مجد اس طرح دیتا ہے انہو لفی زبور الاولین انہذا لفی الصحف الاولا تیخخ اے خران کریم پہلے کے سارے دھرم گرنتوں میں یعنی سارے آسمانی کتابوں میں پھیلا ہوا تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا کی کوئی بھی خوم عیشور گرنت سے بنچت نہ رہی پنڈی جی کا دوسرا سوال کہ عیشور گرنت سروکالک یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہونا چاہیے نہ کہ کچھ کال کے لئے اور عیشور اپنا گیان سروکالک ہوتا ہے پرمات ماں گیان بدل بدل کر نہیں آتا عیشور گیان پریپون ہے ویدوں نے پرکورتی کی اتنی چھوٹی سی بات پنڈی جی کو نہیں سمجھائی تاجب ہے جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی ماں اس کو سوائے دودھ کے دوسری کوئی خوراک نہیں دیتی یعنی جیسے جیسے اس کے شریع میں حازمے کی طاقت بڑھتی رہتی ہے اسی طرح وہ اپنے بچے کی غزہ کو بدل بدل کر ہلکی خوراک سے دھیرے دھیرے بڑھاتے ہوئے طاقت ور خوراک تک پہنچاتی ہیں اور اس معاملے میں ہر ماں بڑے احتیاس سے کام لیتی ہے جب بچہ ہر خوراک کو حضم کرنے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے تب ہی ماں اس کی غزہ کے بدل بدل کے دینے کی فکر سے ہمیشہ کے آزاد ہوتی ہے اور ایک مثال جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے کپڑوں کا ناب سالے سال بدلتا رہتا ہے یعنی جھولے کے بچے کے کپڑے پانچ سال کے کام نہیں آتے اور پانچ سال کے بچے کے کپڑے دس سال کے عمر کے کام نہیں آتے اور دس سال کے بچے کے کپڑے پندرہ سال کے بچے کام نہیں آتے بلکہ ناب بدلنے کا سلسلہ جوانی پر آ کر ختم ہوتا ہے یعنی جوانی میں جو ناب ٹیلر کو دیا ہے وہ ناب اس کی موت تک کام آنے والا ہے اور اسی طرح بچوں کو اسکول میں نرسری پرائمری سے ہوتے ہوئے ہائی اسکول اور اس کے بعد کالجوں تک تعلیم کا نساق سیلیبس پاٹھے کرب بدل بدل کر دھیرے دھیرے بڑھایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ یونیورسٹی میں جا کر ختم ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی نرسری یا پرائمری کلاسس میں یونیورسٹی کا نساب سیلیبس نہیں رکھا جاتا پرکورتی میں ایشول گنان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کا یہی اس بات کو دیانہ سرسوتی جی نے بھی مانا ہے اس زمانے کے پنڈیت مہندر پال آریا جی جنہوں نے ویدوں پر تیس سال سے بڑھ کر محنت کی اس کے بعد بھی پرکورتی کا صحیح نیم سمجھ نہ سکے تو بھلا اندازہ کیجئے آدھ اس رشتی میں معنو کی بدھی کا کیا حال ہوگا پنڈیت جی اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کسی بھی چیز کا پون روپ آدھی میں نہیں بلکہ انت میں ظاہر ہوتا ہے پشو پرانی جو صرف ایک ایک خاص گن رکھتے ہیں ان سب کے انت میں مانو پون گنوں کے ساتھ آیا درخت میں پون روپ والا پھل بھی انت میں آیا پنڈیت مہندر پال آریہ جی سمپون تاکہ فلسفی پرکورتی کے نیم کو چھوڑ کر اپنی بودھی اقل سے کس طرح سمجھاتے ہیں دیکھئے جاکی نائک مانتے ہیں اور سمپون اسلام بھی مانتا ہے کہ قرآن سے پہلے اللہ تعالی نے کتابیں یا اپنا گیان کے روپ میں تین کتابیں دی تھی اور انتین کتاب کے روپ میں اللہ نے قرآن کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کو دیا کیونکہ عشور یہ گیان اگر کچھ کال کے لیے ہوگا تو کچھ کال والے کے بعد جب لوگ آئیں گے تو وہ اس گیان سے بنچت رہیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے پرماتما آپ نے ہمیں یہ گیان کیوں نہیں دیا جو ہمارے آگے والوں کو لیے دیا آپ نے تو یہ پکش پاتھ کا دوش لگے کہ پہلے میں جاکر صاحب کو یہ بتانا چاہوں کہ جاکر نائق مانتے ہیں اور سمپورن اسلام بھی مانتا ہے کہ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں یا اپنا گیان کے روپ میں تین کتابیں دی تھی اور انتین کتاب کے روپ میں اللہ نے قرآن کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کو دیا جو ان کی مانتا جیسا اوپر بتایا گیا کہ یہ چاروں کتاب اللہ کا دیا ہوا گیان ہیں اب پہلا پرشن ہوگا کہ اللہ کا دیا ہوا گیان پون ہوتا ہے اگر اللہ کا گیان پون ہوتا ہے تو اسے دوبارہ دینے کیا ہوشکتا ہے کیونکہ پہلے والی گیان میں کچھ کمی رہی تو دوسری اسلام میں انزلہ معمول کتاب سورے بخرا آیت نمبر دو سو تیرہ کہ خانون سے ہر نبی پر کتاب اتاری گئی چونکہ اسلام میں چار کتابوں کا یعنی تورات انجیل زبور خوران کا کسرس سے ذکر ہونے کی وجہ سے پنڈیت جی ان چار کتابوں کو بنیاد بناتے ہوئے میں کوئی بھی ایشور گرند نہیں کیونکہ ایک کی موجودگی میں دوسری کتاب کا آنا اور دوسری کی موجودگی میں تیسری کتاب کا آنا اور تیسری کتاب کی موجودگی میں چہتی کا آنا پنڈیت جی کے کہنے کے مطابق اے اسمپورتہ ہونے کا پرمان ہے اور پنڈیت جی کی سدھان سے ایشور گرند وہی ہو سکتی ہے جو پون ہو اور ایک ہی ہو کیونکہ اس ایک پون روپ والے کتاب کی موجودگی میں دوسری ایشور گرند آ جائے تو پہلی والی ایشور گرند کی سمپورتہ بھرشت ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ پہلی والی کتاب میں کمی تھی اس دوسری کو آنا پڑا پنڈی جی کے اس سدھان کے مطابق اگر اس کی سمپورتہ بھرشت ہو جائے تو اس کو ایشور گرند سدھ کرنا اسمبب ہوگا یعنی وہ ایشور گرند ہو ہی نہیں سکتی جس میں کمی ہو اسلام مانت آمسار جب اللہ نے قرآن سے پہلے اپنا گیان دیا تھا تو پہلے کتاب میں کون سی بات رہ گئی تھی جو دوسری میں پوری کی دوسری میں اللہ سارا گیان نہیں دے پائے پھر تیسرا میں دینا پڑا پھر اللہ نے دیکھا کہ ارے دنیا بنانے سے پہلے جو نور ہم نے بنایا تھا محمد کا اس کی چرچہ تو ابھی تک کیا ہی نہیں دنیا والوں کو بتا ہی نہیں تو پھر اللہ نے پہلے تینوں کتابوں کو منصوب کر دیا اور چوتھی کتاب قرآن کو انتیو یان کے روح میں دیا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پنڈیت مہندر پال جی ایسے صدح کیوں بناتے ہیں جو خود ویدوں کے خلاف ہو شاید پنڈیت جی ایک مرک جو درخت کے جس ڈالی پر کھڑا تھا اسی کو ہی کاٹنے لگا جس کی وجہ سے اتحاس میں اس کا نام چمک گیا اور اس کی اس مرکتہ کو دنیا آج تک بھی یاد کرتی ہے شاید اسی اکچھا میں مرکتہ کو اتحاس میں یاد رکھے اپنی ویدوں کے خلاف ایسی کسوٹی بنا لی جس سے خود پنڈیت جی کے وید ہی ایشور گرنگ ثابت نہیں ہوتے پنڈیت جی سے اب ہمارا سوال ہے کہ ایشور نے جب اگنی رشی کو رگوید دی تھی تو اس رگوید میں کیا کمی تھی کہ پھر ایشور کو وائی رشی پر یجروید اتار نہ پڑا اور یجروید میں کچھ نہ کمی تھی ایشور کو آدیت رشی پر ایک اور گرنگ سام وید اتار نہ پڑا اور سام وید کی کمی کو دیکھ کر انگیرہ رشی پر اتھر وید کو آنا پڑا رگوید سب سے خدیم ہیں اور اتھر وید سب سے آخر میں ہیں اب پڑی جی کی کسوٹی کے مطابق جو بھی گرنگ اسمپون یعنی نامکمل ہو تو وہ ایشور گرنگ ہرگس ہرگس نہیں ہو سکتی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ چاروں ویدوں میں سے کوئی بھی وید ایشور گرنگ نہیں ہو سکتی اب پنڈی جی کو نرنے لینا ہوگا کہ یا تو وہ اپنی بنائی ہوئی بودھی اخل کی کسوٹی کے مطابق چاروں ویدوں کو ایشور گرنگ ہونے سے انکار کر دیں اور ناستک دہریہ بن جائیں یا پھر یہ سوکار کر لیں کہ میری بنائی ہوئی کسوٹیاں بالکل غلط ہیں جو میری مرکتہ کا پرمان ہے واقعی جو اللہ تعالی کو دوش دینا چاہتا ہے اللہ تعالی اس کی مرکتہ کو دنیا کے سامنے ایسے ہی کھول کے رکھ دیتا ہے پنڈی جی یہاں ضرور ایک کہیں گے چاروں وید ملا کر ایک ہے مگر پرمان کچھ بھی نہیں دیں گے ویدوں کا ایک منطر بھی ان چاروں ویدوں کو ایک ست کرنے میں نہیں بتا سکتے کوئی بھی چیز دو یا چار یا اس سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو اس وقت تک ایک نہیں کہلا سکتی جب تک ایک ٹکڑے آپس میں جڑ کر ایک روپ ایک رنگ ہاتھ پیر ان آزہ پارس میں کسی کو بھی انسان کا یا آدمی کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ اے سب آپس میں جڑ کر ایک روپ میں ایک رنگ میں آ جائیں تب ایک نام انسان یا آدمی پا لیتے ہیں اور وہ سب آزہ پارس ایک ہی جسم کہلاتا ہے اس طرح جھاڑ گھر موٹر گاڑی کے کئی پارس ہونے کے باوجود ایک رنگ میں ایک روپ میں ایک نام رکھتے ہیں چنانچہ پنڈی جی چاروں ویدوں کا ایک روپ ایک رنگ اور ایک نام جب تک نہ بتائیں تو یہ چاروں وید ایک نہیں کہلا سکتے پنڈی جی ہم آپ انتیم وید خوران مجید ہی ہے چاروں ویدوں سے لے کر بائبل تک جس خدر دھرم گرمت ہیں یہ سب ایک ہی پھل یہ سب ایک ہی بیچ روپ وید یعنی خوران مجید کے ہی بھاگ ہیں اور یہ سب آخر میں پھل روپ وید خوران مجید کے صورت میں جمع ہو کر ایک روپ ایک رنگ ایک نام پا کر دنیا میں آ گئیں اب دنیا کو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ویدوں کی ضرورت نہیں اِنَّا نَحْنُ نَذَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُن سورہ حجر آیت نمبر نو اس آیت پر پنڈیج جی کا اعتراض ہے کہ انسان ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں کو نخل نہیں کر سکتا ایسی صورت میں ایشور کی طرف سے آنے والے گنیان کی بھی نخل نہیں کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ کا اپنے گنیان کی حفاظت کرنے کا دعویٰ غلط ٹھہرتا ہے پنڈیج جی اس آیت کو ہی غلط کہتے ہیں کہ ایشور بنائی بستوں کو مانو نکل نہیں کر سکتا جیسا سورج کا نکل چندرمہ کا نکل ستارہ کا نکل آکاش کا نکل درطی کا نکل پیڑ پودھوں کا نکل مسنوی چیز دنیا والے بنا تو لیتی ہے بندو لیکن پرماتما کے بنائی دیکھیں پھول پرماتما نے بنائی پرکیتی میں جو پھول ہیں اس پھول میں آپ دیکھیں گے بھورا بیٹھتی ہے اور آپ نے جو پھول بنایا منش دوارہ جس پھول کو بنائی گیا ہے اس میں بھورا بیٹھنے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو جب عیشور یہ بنائی بستوں کو جب انسان نکل نہیں کر سکتا تو پھر اس اللہ کا دیا ہوا گیان کو انسان نے اس کو بدل کیسا دیا یہ اللہ اپنے آپ سوال کے گیرے میں آ جائیں گے چاہے وہ توریت کے نام سے ہو چاہے وہ انجیل کے نام سے ہو چاہے وہ زبور کے نام سے ہو جب اس میں تبدیلی آگئی اس میں پریوطن تو وید کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہمارا جو ہے وہ آٹھ پرکار سے ہے جس کو گھن پاتھ شیقہ پاتھ جٹا پاتھ مالا پاتھ آدھی 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 نام سے ہم پکارتے ہیں تو جس میں ایک بھی اکچھر کا ملانا ایک بھی شبد کا ملانا کلم کے نیو تک رکھنا سمبب نہیں ہوگا کلم کے نیو اگر رکھے جائیں گے تو وہ بھی اکچھر بن جائے جو پراجین بیہکران کے مات سے رشی پانین نے لکھا ہے کہ اسی کا نام ہے ناس کا بچنا ان ناس کا ناک سے اچھر کرنے والی اکچھر بن جائے گی جس کو ہم چندویندو بولتے ہیں تو جب عیشور یہ بستو کا نکل بنانا سمبب نہیں ہوگا تو عیشور یہ جیان کا نکل کرنا کئسا سمبب ہوگا لیکن یاد رکھنا بندو پرمات ما کے دیو یہ جیان کا نکل نہ ہو سکا ہے نہ ہو سمبب ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کبھی کوئی کر کے دیکھا ہے لیکن اللہ خود گوا ہے کہ اللہ کے دیئے گیان میں انسان نے ملاوٹ کر دی تب اللہ کو پتہ لگا تین بار کے بعد تب توریت زبور انجیل بدلنے کے بعد تب قرآن میں جا کر اللہ کو کہنا پڑا کہ اس کا نازل کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں یا اس کا حفاظت میں کروں گا تو اللہ اس سے پہلے بھی تو نازل کرنے والے تھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی کیا کسی انسان کی ذمہ داری تھی یا اس یا اللہ کی ذمہ داری تھی منوش کی دورہ کسی بھی بیج کا بنایا جانا سمبب نہیں ہوگا چاہے اس سرسوں کا بیج ہو کسی بھی ادنا سے ادنا بیج ہو اس بیج کا بنانا انسان کے دورہ سمبب نہیں ہوگا تو جب انسان کے دورہ کسی پودے کے بیج کا بنانا سمبب نہیں ہوگا تو اس اللہ کے دورہ دیا ہوا گیان کو بدلنا کی کسی بھی چیز کی انسان نخل نہیں کر سکتا یا بنا نہیں سکتا مگر سوال نخل کرنے کا نہیں بدلنے کا اور ملانے کا ہے کم کرنے کا اور زیادہ کرنے کا ہے آکاش سورج چاند تارے اس سب چیزوں کو انسان نہ تو نخل کر سکتا ہے اور نہ کچھ بدل سکتا ہے اور نہ کچھ ملا سکتا ہے اور نہ کچھ کم یا زیادہ کر سکتا ہے کیونکہ اس سب چیزیں انسان کے دونوں ہاتھوں سے باہر ہیں اب رہا دھرتی اور دھرتی میں پائے جانے والے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو اشور نے ہی پیدا کیا ہے انسان خالی ہاتھ ہی پیدا ہوتا ہے ان دونوں خالی ہاتھ سے اشور کے پیدا کیے ہوئے چیزوں کو رات اور دن بدل میں لگا ہوا ہے پہاڑوں کو میدان میں بدل رہا ہے اور میدان میں پہاڑوں کے برابر بیلڈنگیں کھڑا کر دے رہا ہے ندیوں کے پانی کو روک کر کینالوں کے ذریعے ندیوں کا رخ مور رہا ہے ایک جانور کے نطفے کو دوسرے جانور کے مادے کے رحم میں ڈال کر نئے خسم کے جانور پیدا کر رہا ہے اس کی اس فطرت نے دھارمی گرنتوں کو جو کہ ایشور کی طرف صحیح تھے مگر بدلنے پر مجبور کیا جس کی وجہ سے ہر آسمان گرنت میں برابر بدلاؤ پائے جاتا ہے مگر جس طرح سمندر کو بدلنے میں انسان ناکام ہے اسی طرح قرآن مجید کو بدلنے میں ناکام ہے پنڈی جن نے پیڑ پودوں کی بھی مثال دی ہیں ہم دیکھتے ہیں درخت سے پھل آنے کے بعد درخت کی کسی بھی چیز کو اس کا مالک بدلنے سے نہیں گھبراتا یعنی سوکھے ساکھے پتوں کو اس کی شکل بدل کر کسی کام میں لانا ہو تو لالے گا یا پھر جلانا ہو تو بھی جلا دے گا اور اسی طرح اس کی جڑوں پیڑ اور ڈالیوں کو ان کی شکل بدل کر گھر بنانے یا کشتی بنانے یا فرنیچر بنانے کے کام میں لالے گا یا سارے کے سارے لکڑیاں جلانے کے کام میں لے لے گا یعنی انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے جڑ سے لے کر پتوں تک کی شکلوں کو بدلنے میں یا اس کو فنا کرنے میں کبھی بھی نہیں گھبرایا مگر جب اس درخت کے بیچ کی باری آتی ہے تو اس کے دونوں ہاتھ اس بیچ کی شکل بدلنے اور اس کو فنا کرنے کے بجائے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں یعنی وہ جانتا ہے کہ اس بیچ کی ذری سے بھی اگر ہم شکل بگاڑ دیں تو وہ سارے کے سارے درخت سے ونشت یعنی محروم رہ جائے گا اس لئے وہ بیچ کو جیسے کا ویسا رکھے گا اللہ تعالی انسانوں کے ہاتھوں کو جس طرح بیچ کی حفاظت کرنے پر مجبور کیا اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کروا رہا ہے پودوں اور آنات کے دانوں کا بھی یہی معاملہ ہے جب کسان فصلوں سے دانیں حاصل کر لیتا ہے تو اس کی بچی ہوئی گھانس یا چارے کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ جانوروں کو ڈال دیتا ہے یا خات کے کامے لا لیتا ہے اور جو دانیں سہت مند ہوتے ہیں بس ان کی ہی حفاظت کرتا ہے تا کہ آئندہ اچھی فصل حاصل کرے باخی کمزور دانوں کو چکھی یا گھانے کے حوالے کر دیتا ہے تا کہ بیج کی شکل بدل کر آٹا یا تیل بنانے جس طرح سہت مند دانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے اسی گھوڑ کا رس ضرور ملا سکتا ہے اصلی گھی کا ایک خطرہ بھی نہیں بنا سکتا مگر اس میں نخلی گھی ملا سکتا ہے کالی مرچی کے دانے نہیں بنا سکتا مگر اس میں پپیتے کے کالے دانے ملا سکتا ہے اس طرح چالاگ بیوپاری لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا مال بیچ دے ہیں اگر پندیت مہندر پال آریہ جی کو ایک گلاس دودھ دے کر کہنے والا کہے کہ دیکھئے پندیت جی آپ خوب جانتے ہیں کہ ایشور کی بنائی ہوئی وستوں کی معنو نخل نہیں کر سکتا اس لیے دودھ ایشور کا ہی بنایا ہوا ہے میں نے اس کو ہوئی چیزوں کو نخل نہیں کر سکتا مگر اس میں ملاوٹ ضرور کر سکتا ہے اور اس ایشور کی بنائی ہوئی وستوں کی شکل وہ صورت بدل سکتا ہے پندیت جی اب تو آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ انسان ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں کو کس طرح بدلتا ہے انسان کی اس بدل دینے کی گن کو دیکھ کر ہی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں پندیت جی آپ نے کاغذ کے پھونوں پر بھورا نہیں بیٹھتا کہا ہے صحیح بات ہے آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ سوکھے ہوئے پھولوں پر بھی بھورا نظر آتے ہیں پرماتمہ یعنی اللہ تعالی سے سنبند جوڑ رہے ہیں اس کو پار رہے ہیں اس کے مخابلے میں ویدوں کو پکڑے ہوئے بڑے سے بڑے آچاری کو خسم دے کر پوچھو کیا واقعی ویدوں کے ذریعے سے ان کا ایشور سے سنبند پیدا ہوا یا انہوں نے پرماتمہ کو پا لیا کہیں سے ہاں کا جواب نہیں آئے گا خود پنڈی مہندر پال آریے جی خسم کھا کر دنیا کے سامنے ایک گواہی دے دیں کہ میں نے ویدوں کے ذریعے ایشور سے سنبند پیدا کر لیا ہوں پرماتمہ کو پا لیا ہوں اگر دعوے میں سچے ہیں تو زندہ رہیں گے ورنہ تین دن میں ہی مجھ جائیں گے جیسا کہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے وَلَو تَقَوَّلَ جو کوئی بھی مجھ سے جھوٹے تعلق کا دعویٰ کرے گا میں اس کی رگجان کارٹ ڈالتا ہوں اب پنڈی جی آپ ہی نرنے لے لیں کہ آپ کے ویدوں کے منتر کاغس کے پھول ہیں یا سوکھے پھول پنڈی جی دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں مگر پرمان کچھ بھی نہیں دیتے اس پر ہی بڑا تاجب ہوتا ہے پنڈی جی کہتے ہیں خلم کی ایک نیو یعنی نکتہ تک نہیں رکھ سکتے پرمان کچھ بھی نہیں دیتے اگر پنڈی جی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو صرف دنیا کو اتنا بتاؤ کہ آج ویدوں کی جتنے بھی ماننے والے فرخے ہیں خواہ وہ آریا سماجی ہوں یا سناتنی ہوں یا وام مارگی شوچاری ہوں یا وشنوچاری یا اور کوئی بھی ویدوں کا ماننے والا فرخہ ہو ان سب کے پاس پنڈی جی ویدوں کو جمع کر کے صرف ان کے منطروں کی تعداد کو صحیح ثابت کر کے بتائیں پنڈی جی رگویت یجرویت سامویت اتھر ویت کے منطروں کی جو بھی گنتی بتائیں اس پر ویدوں کے سارے فرخوں کی صداقت ناموں کی سرٹیفیکٹ پشتی کارک پتر لے آئے یعنی ویدوں کے ہر فرخے کا ذمہ دار یہ کہے کہ پنڈی مہندر پال جی نے چاروں ویدوں کے منطروں کی جو تعداد بتائی ہے وہ بلکل صحیح ہے اگر پنڈی جی یہ ثابت کر کے نہ بتائیں تو بغیر پرماند کے دعوے کرنا چھوڑ دیں اگر ہم کم منطروں والی وید کو صحیح مانے تو زیادہ منطروں والی وید میں ضرور منطروں کو بڑھایا گیا ہوگا جیسے دودھ میں پانی اگر زیادہ منطروں والی وید کو صحیح مانے تو ضرور کم منطروں والی وید سے منطروں کو گھٹایا گیا ہوگا جیسے ایشور کے بنائے ہوئے اناج کو چالاک بیوپاری ناب طول میں گھٹا دیتا ہے اس کے مقابل میں قرآن مجید کی حفاظت دیکھو سکتے ہیں جن میں صورتوں کی تعداد ہو یا آیتوں کی تعداد ہو یا الفاظوں یعنی شبدوں کی تعداد ہو یا حرفوں یعنی اکشروں کی تعداد ہو حتیٰ کہ زبر زیر پیش اور یہاں تک نقطوں کی تعداد میں بھی فرق نہیں پائیں گے پندی جی آپ نے جو خلم کی نیو تک نہیں رکھ سکتے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ حقیقت میں قرآن مجید پر ہی سچا ثابت ہوتا ہے نہ کہ ویدوں پر دنیا کی کوئی بھی دھرم گرند اس طرح محفوظ نہیں یہ قرآن کریم کا ہی چمت کار ہے پندی جی آپ مرک ہیں تو ساری دنیا کے لوگوں کیونکہ اب دنیا میں پھل روپ کیانے سمپون گرند کی صورت میں خرآن مجید فی ہا کتب قیم ساری آسمانی کتاب اس خرآن مجید میں ہے کہتے ہوئے جو ویدوں کے ساتھ سارے دھرم کرنتوں کا گرند اپنے اندر سکشم روپ میں لے کر آ گیا ہے اس لیے اے اپن نامکمل گران والی ویدوں کی اب دنیا کو کچھ بھی ضرورت نہ رہی پنڈی جی کی کہنے کے مطابق عیشور کی دی ہوئی بھاشا یا دیوتا کی بھاشا صرف سنسکت ہے جو آج مر چکی ہے بڑے دکی بات ہے اور اس کا دکھ سب سے زیادہ عیشور کو اور دیوتا کو ہی ہو رہا ہوگا کیونکہ سنسکت بھاشا جیویت نہ ہونے کی وجہ سے ویدوں کا عیشور اور ویدوں کے دیوتائیں اور خود وید یہ تینوں پریشان ہیں کیونکہ اب ویدوں کے منطروں کا صحیح انترات کون سمجھائے اور کس بھاشا میں سمجھائے اگر وید اپنے منطروں کا صحیح انترات دنیا والوں کے سامنے رکھنے کی بنتی آریا سماجیوں سے کرے تو سناتنی سندو کی مثال دے کر ان کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں اور اگر بجائے آریا سماج کے وید اپنے منطروں کا صحیح انترات دنیا والوں کے سامنے رکھنے کے لئے سناتنی کے پاس اپیل رکھے تو اس کو آریا سماجی وہی سندو کی مثال دے کر غلط ٹھہرا دیتے ہیں گویا ویدوں کے جتنے بھی فرخے ہیں وہ کبھی بھی ویدوں کا صحیح انترات دنیا والوں کے سامنے رکھنے نہیں دیں گے اور نہ ہی چاند سورج رہنے تک ویدوں کے سارے فرخے والوں سے یہ ہو سکے گا کہ وہ سب اکٹھا ہو جائیں اور کسی ایک ہی بھاشا میں چاروں ویدوں کا صحیح ارد دنیا والوں کے سامنے رکھ سکے اب پنڈی جی بتائیں کہ جن ویدوں کا اپنا صحیح انترات دنیا والوں کے سامنے رکھنا ناممکن ہو گیا ہے وہ بھلا دنیا کے سارے لوگوں کو کیسے مقتی دلا پائے گی سیندو شبت کی حق بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا سنسکت زبان میں سیندو دو نمک لائے اور اگر سفر کے وقت سیندو مانگے تو گھوڑا لائے ایسا نہ کر کے اگر نوکر کھانے کے وقت گھوڑا اور سفر کے وقت نمک لائے تو نوکر نے سیندو شبت کا صحیح پریوک نہیں کیا ویدوں کا ماننے والا ہر فرخہ دوسرے فرخوں کے کیے ہوئے ویدوں کے منطروں کا ارد اور وید بھاش کو اس سیندو کی مثال دیکھ کر ہی غلط ٹھہراتے ہیں اور خود کو صحیح سمجھتے ہیں پنڈی جی آپ اپنے ویدوں کی کمزوری دیکھو کہ یہ وید جس کسی کے بھی ہاتھ میں آجائے تو من معنی ارد بتا کر صرف خود ویدوں میں اتنی طاقت ہے کہ اس پھوٹ کو روک سکے جو وید اس کے ہی ماننے والوں کے اندر پھوٹ کو بڑھنے سے روک نہیں سکتی وہ بھلا ساری دنیا کے لوگوں میں ایکتہ کہاں سے پیدا کر سکتی ہے اور جو وید اپنے ہی ماننے والوں کے اندر ایکتہ نہیں پیدا کر سکتی وہ بھلا ساری دنیا کے لوگوں کو کیسے مقتی دلا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خران کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے علماء اکرام اور صوفیہ اکرام کے پاس یہ بات مسلمہ ہے کہ خران مجید کا پورا انترات کسی بھی زبان کے ترجمے میں نہیں آ سکتا پھر بھی علماء اکرام کی کوشش ہوتی ہے جو عربی زبان کو بلکل نہیں جانتے ان کو ترجمے کے ذریعے کچھ حد تک خران کریم کا انترات سمجھائے اس کے علاوہ علماء اکرام نے خران کریم کو خران مجید ہی کی زبان میں سمجھ نے کے لئے اس خدر محنتیں کی ہیں جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کروڑہ مسلمان جن کی اپنی ماتر بھاشا عربی نہیں پھر بھی علماء اکرام کی سخت محنت کی کی وجہ سے خران کریم کو خود اس کی زبان میں سمجھ رہے ہیں اور اس طرح خران کریم کی بھاشا سیکھنے کے لئے کبھی نہ رکنے والا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام میں اس خدر خابل ترین علماء اکرام ہیں جو خران کریم کی عربی زبان اس کے مخابلے میں پنڈیت مہندر پال آریے جی جنہوں نے ویدوں پر تیس سال مہنت کی مگر جب ہم صوفیوں نے اتھر وید کے ایک چھوٹے سے منتر کا آدھا ٹکڑا سنایا جنم بھبروتی بہودہ ویواج اسم نانہ دھرمانہ پرثوی اتھو قسم تو پنڈیت جی اس منتر کا آرط جاننے کے لئے آدھا گھنٹہ لگا دی اب کب دنیا سنسکت سکھے گی اور کب ویدوں کے منتروں کا انترارت جانے گی اور کب اس پر عمل کرے گی اور کب مکتی پائے گی یہ پنڈیت جی ہی جانے یا پنڈیت جی کا عیشور ہی جانے خوران کریم اپنا انترار سمجھانے کے لئے دوسری زبان کا مہتاج نہیں واقعی جو اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو خوران کریم ایسا مارک درشن کرتا ہے یا ایسا ادھیاد میں گنیان کا بھندار کھول دیتا ہے جس کی خوشی میں وہ خوران مجید کی بھاشا کو جل سے جل سیکھ لیتا ہے اب اسلام میں بھی بہت سے فرقیں نظر آتے ہیں اور قرآن مجید کے ہزار ترجمے نظر آتے ہیں اس کے باوجود قرآن مجید کا ایک خاص موجزہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے سارے لوگوں کو یعنی اسلام کے سارے فرقوں کو حج کے زمانے میں ایک کر لیتا پس ویدوں کو اور دنیا کے سارے دھرم گرنتوں کو قرآن مجید ایک چیلنج کرتا ہے کہ میں میرے ماننے والے فرقوں کو سال میں ایک مرتبہ ضرور ایک کر لیتا ہوں میرے مخابلے میں آئے ویدوں آئے دنیا کے سارے دھرم گرنتوں تم صرف اپنے ماننے والوں کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی ایک کر کے بتاؤ جیسے ایک نوجوان لڑکا اپنی شادی کی خوشی میں اپنے سارے رشتداروں کو جن کے آپس میں کتنے جھگڑے کیوں نہ ہو پھر بھی ایک کٹھا کر لیتا ہے ایسا کمال یعنی لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا کمال صرف اور صرف قرآن کریم میں ہی نظر آتا ہے وید اور دنیا کے سارے دھرم گرند اپنے ہی مانے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں قرآن کریم اپنا اپدیش یعنی سبق سنانے کے لئے پانچ وقت مسلمانوں کو نمازوں مسجد کی سیڑھی چڑھنے کا حکم کرتا ہے اور سب کو ایک سف میں کھڑا کر کے ایک امام کے ذریعے سے ایک تا کا سبق دیتا ہے اور مقتی کا مارک بتاتا ہے چھوٹے مسجدوں کے کسی بھی خسم کے جگڑوں سے جو پھوٹ پیدا ہوئی اس کو خران مسجد جمعہ کے دن جام مسجد میں جمع کر ان جگڑوں کو ختم کر ایک تا کا سبق دیتا ہے اور مقتی کا مارک بتاتا ہے اور بڑے جام مسجدوں کے جگڑوں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں کے جگڑوں کی وجہ سے جو پھوٹ پیدا ہوئی اس کو خران مجید ایدین میں عیدگاہ میں بلا کر سارے جگڑوں کو ختم کر ایک تا کا اپدیش دیتا ہے اور مقتی کا مارک بتاتا ہے مسلمانوں میں بہتر فرخیں ہوں یا بہتر ہزار مگر سارے مسلمانوں کو خران مجید حج بیت اللہ کا حکم دے کر سال میں ایک مرتبہ سارے فرخوں کو مکہ مکرمہ میں جمع کرتا ہے اور ان فرخوں کے جھگڑوں کی وجہ سے جو پھوٹ پیدا ہوئی اس کو خران مجید ایک کہہ کر دور کرتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا اللہ ایک تمہارا رسول ایک تمہاری کتاب ایک یعنی ویدوں کی طرح چار کتابیں نہیں بلکہ صرف ایک خران مجید ہی ہے تمہارا خبلہ ایک تمہارا کلمہ ایک تمہارا دین ایک تمہاری نماز ایک تم سب ایک ہی مہنے میں یعنی رمضان میں ہی فرض روزر رکھتے ہو اے مسلمانوں تم سب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی ایک ہی جماعت نمونے کے لئے کافی ہے اور کسی سنگٹن کی ضرورت نہیں ہوا سماکم المسلمین سورہ حج آیت نمبر 78 تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نام مسلم دے کر تمہارے اتحاد کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے تم اپنے آپ کو صرف مسلم کہلانہ ہی کافی سمجھو اللہ کے دیئے ہوئے صرف اس ایک نام سے ہی تم ساری دنیا کے مسلمان کو اتحاد میں لے سکتے ہو اگر تم اپنی پہچان بدل دوگے تو تمہارے ساتھ تھوڑے ہی مسلمان ہوں گے اور تم کو کمزور پا کر تمہارا دشمن تم کو ختم کر دے گا اور اس وقت روح زمین پر تم ایک ہی ایسی خوم ہو جو اللہ کو رازی کر سکتے ہو کیونکہ تم نے اس کے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم پر ایمان دایا برخلاف اس کے دنیا کی دوسری خوموں نے سردار انبیاء خاتم النبی رحمت اللہ عالم جگد گرو کل کی اوتار ورل ٹیچر حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا حق ہو دیا ہے اس لئے دنیا کی کسی بھی خوم کو پرماتمہ یعنی اللہ سے تعلق پیدا کرنا اسمبھو یعنی ناممکن ہو گیا ہے غرص خران مجید ایسے ساتھ سو سے بڑھ کر اصول سمجھاتا ہے جو مسلمانوں کے فرخوں میں پائدہ ہونے والے ہر پھوٹ کو دور کر دیتے ہیں گویا خران مجید مسلمانوں میں پائدہ ہونے والے بڑے سے بڑے پھوٹ کا علاج اپنے پاس رکھتا ہے ساری دنیا کے سامنے اتحاد کا بہتری نمونہ بتا کر خران مجید سارے مانو ختم کر تم میں اکتہ پائدہ کر سارے مانو سماج میں اکتہ پائدہ کرنے کا خاص قرآن مجید کا ہی ہے پنڈت مہندر پال آریا جی اب آپ دنیا والوں کے سامنے ویدوں کا ایک ہی ایسا صدیان بتاؤ جس سے ویدوں کے ماننے والے فرخوں کی آپس میں جو پھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے یا ایک ایسی جگہ بتائیں جہاں وید اپنے ماننے والے سارے فرخوں کو جمع کر کے آپ سے پھوٹ کو ختم کر کے ایک تاکہ سندش دے رہا ہو آپ اور آپ کے سوامی دیان سرسوطی جی ہزار جنم لینے کے بعد بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے پنڈی جی کی بودی اخل کے ایک اور کسوٹی کے عیشور گنیان میں کسی کی بھی ونشا ولی خاندانی خصہ نہیں ہونا چاہیے بغیر پرمان کے دعوے کرنا پنڈی جی کا ایک خاص گن ہے پنڈی جی اس کسوٹی کے لئے وید کے ایک منطر کا بھی پرمان نہیں دیا پنڈی جی شاید یہ سوچ کر پرمان نہیں دیا ہوگا کہ بغیر پرمان کے لوگ میری باتوں سے مرک بن رہے ہیں تو میں پرمان دینے کا کسٹ کیوں اٹھاؤں پنڈی جی نے ویدوں پر تیس سال مہنت کی مگر پرکورتی کے چھوٹے سے چھوٹے نیم کو نہ جان پائے آخر کار پنڈی جی کو پرکورتی کا ہر نیم قرآن کریم سے ہی سیکھنا پڑ رہا ہے پنڈی جی پرکورتی میں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو پھول ہی دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھول کے بعد بیج دانہ یا پھل بھی دیتے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایشور کے بنائے ہوئے پودوں میں صرف پھول ہی ہونا چاہئے بیج یا دانہ یا پھل نہیں ہونا چاہئے جانوروں میں بدھی نہیں ہوتی تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایشور کی بنائے ہوئی جیو یعنی مخلوق میں بدھی نہیں ہونا چاہئے انسان کے پاس بدھی ہے اس کارن کوئی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ انسان کوئی ایشور نے نہیں پیدا کیا پنڈی جی ویدوں میں کسی کی بھی ونشاہ ولی نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اس بات کو ضرور مان لیں گے مگر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ویدوں میں کسی کی بھی ونشاہ ولی یعنی خاندانی خصہ کیوں نہیں پنڈی جی آپ کے ہی کہنے کے مطابق وید آدی سرشتی کی گرند ہے چنانچہ ان ویدوں میں کسی کی بھی ونشاہ ولی نہ ہونے دو بڑی وجہ نظر آتی ہے جس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ عیشور گنان نہ ہونے کی وجہ سے پشون کی طرح جیون گزارتے تھے ان لوگوں کی زندگی میں ایسی کوئی اچھائی نہیں تھی جس کو آگے آنے والی لوگوں کے لئے نمونے کے طور بتا جائے دوسری وجہ یہ کہ دنیا کے سارے مذہب کے لوگ اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آدھ اس رشتی میں مانوں کی بدھی چھوٹے بچوں کی بدھی کی طرح کمزور تھی جس کو پنڈی جی کے گروہ سوامی دیان سستوطی جی نے اپدیش بچوں کو صرف اکشروں کا گنیان ہی دیا جاتا ہے کسی خابل انسان کی منشاولی یا کہانی نہیں بتائی جاتی جب بچے کی اخل اس خابل ہو جاتی ہے کہ کسی کہانی سے وہ بچہ اس کے اچھی اور بری بات کا فرق جانے لگے اس کی اس عمر سے اس کول کے نساب سیلیبس پاتھے کرم میں چھوٹی کہانیاں رکھے جاتی ہے اگر اس عمر میں بھی کوئی بچہ کہانی سن کر نتیجہ کنکلوزن کو نہ سمجھ سکے تو اس بچے کی بدھی کمزور ہونے کا پرمان سمجھا جاتا ہے جب بچہ پرائمری سکول سے ہائی سکول کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو چھوٹے کہانیوں کے بجائے بڑے بڑے خابل لوگوں کی ونشا ولی پڑھائی جاتی ہے تاکہ ودیارتی اپنے اندر بھی وہ ایسے ہی خابلیت پیدا کرے دنیا میں ایسا کوئی بھی ودیارتی نہیں بتا سکتے کہ جس نے اپنی سکول اور کالج پڑھنے کی عمر میں کسی کی بھی ونشا ولی نہ پڑی ہو اور یونیورسٹی سے پی ہی دی کی ڈگری لے لی ہو ہم پہلے سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ ویت اپور انکمپک یعنی نامکمل گنیان ہے نرسری یا آنگن وڈی کے بچوں کے برابر اخل رکھنے والوں یونیورسٹی کے ویدیارتی کی طرح گنیان میں پون ہونا چاہتے ہو تو پنڈی جی کو پھل روپ یعنی سمپون گنیان والے قرآن مجید کو ہی پکڑنا ہوگا یہی وجہ کہ پنڈی جی نے اپنی پوری عمر آنگن وڈی میں گزار دی اس لیے ان کی بدھی میں کچھ گنیان نہیں ہو سکتی عشور یہ گنیان میں کسی پریبار کی گھریلو جھگڑے جو ملش اسے سممند رکھتا ہو وہ نہیں ہو چاہیے یہ عشور یہ گنیان میں جو گھریلو جھگڑا ہے ایسے نمال اللہ تعالی نے قرآن کے اندر میں کتنے جھگڑے مٹائے حضرت معمد صاحب کے پتی پتنے کے جھگڑے مٹائے لوت کے کال میں پرش پرشوں سے بدفیلی کرتے تھے اقلام بازی کرتے تھے اس جھگڑا کو اللہ نے مٹائیا حضرت یوسف علیہ السلام پاپی ہے یا نہیں ہے کہ کرتا ان کے پیچھے سے پھٹا ہے یہ اللہ کو بتانا پڑ رہا ہے اللہ کو گواہی دینی پڑی کہ اگر ان کے کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زولیتہ دوشی ہے آگے سے پھٹا ہے تو یوسف دوشی ہے کیونکہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگی تو پیچھے سے پکڑی ہوگی تبی کرتا پیچھے سے پھٹا اب یہ بات اللہ کو کہنا پڑے اس لیے وید میں یعنی عیشوری اگیان میں ان سب باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ہو نہ سمب ہے پنڈی جی آپ اپنی ہر کسوٹی پر وید کا صرف ایک ہی منطر پرمان کے طور پر سامنے رکھیں تو دنیا یہ جان لے گی کہ پنڈی جی کی کسوٹیاں ان کی بودی اخل کی تراشی ہوئی نہیں ہے بلکہ ویدوں کے منطروں کے مطابق ہے اس کسوٹی کی لیے بھی پنڈی جی ویدوں کا کوئی منطر نہیں بتا سکتے پنڈی جی کی چالا کی یہ ہے کہ ان کے ویدوں میں جن جن باتوں کی کمی ہے اس کو ایشور کا ہی نیم خرار دیتے ہیں تا کہ لوگ ویدوں کی اس کمزوری کو سمجھ نہ سکیں پنڈی جی اگر ساری دنیا کے لوگ آپ کی طرح مرک ہوتے تو سب ویدک دھرم خبول کر چکے ہوتے حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے الحق ما شہدت بھی آدھ واقعی پنڈی جی اپنے ویدوں کی کمزوری کو دنیا والوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ویدوں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ گھر کے اندر ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے کو ختم کر سکے یقینا جو وید گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کھشمتہ اپنے اندر نہیں رکھ سکتی وہ بھلا ساری دنیا کے جھگڑوں کو کیوں کر مٹا سکے گی اور اس بات کی دنیا بھی گواہ ہے کہ ویدوں کے گھر میں یعنی آریا ورد کے علاقے میں شودر خون پر ہزار سالوں سے جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا اس جھگڑے کو وید اپنی عمر بھر میں کبھی بھی ختم نہ کر سکا بلکہ آخر میں خوران مجید کو ہی ہندوستان میں آ کر اس جھگڑے کو ختم کرنا پڑا ہندوستان میں صرف دو بھائیوں یعنی پانڈووں اور کوروں کے جھگڑے کو وید ختم نہیں کر سکا ویدوں سے چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے کو ختم کرنا اسمبھو یعنی ناممکن ہے ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں ہندو ایسے ہیں جو اپنے گھر میں وید نہیں رکھتے شاید یہی سوچ کر نہیں رکھا ہوگا کہ جو وید گھر کے جھگڑے جو وید گھر کے جھگڑوں کو نہیں ختم کر سکتی ایسے وید گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ اس کے برخلاف مسلمانوں کا ایک گھر بھی پنڈی جی ایسا نہیں بتا سکتے جہاں قرآن مجد نہ ہو یہ عام بات ہے کہ بڑے سے بڑے جھگڑے گھر ہی سے شروع ہوتے ہوئے مہلا مہلا پھر گاؤں گاؤں اور پھر شہر شہر ہوتے ہوئے ملکوں تک پہنچ کر وشوید ورلڈ وار بن جاتا ہے خرآن کریم انسان کی اس فطرہ سے واقف ہو کر گھر سے جھگڑے ختم کرنے کی بنیاد ڈالتا ہے یاد کرو تم اللہ کی نیامت کو کہ تم سب آپس جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن بن بیٹھے تھے پس اللہ تعالیٰ نے خرآن کریم جیسی عظیم شان نیامت کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی جس کی وجہ سے تم آج آپس میں ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے جھگڑوں کی وجہ سے برسہ برس لڑ مرتی تھی خرآن مجید نے ان عربوں کے برسہ برس کے جھگڑوں کو مٹا کر ان کی دلوں میں ایسی شدید محبت پیدا کی کہ یہ مٹھی بھر عرب مکہ سے نکل کر دنیا کی بڑی خوموں سے تکر لیتے ہیں اور ان بڑی بڑی خوموں کے بھی آپس جھگڑوں کو مٹا کر سب کو ایک رنگ میں رنگ کر اللہ کے گھر کعبت اللہ میں فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَذَا الْبَائِتِ سورة خُرَائِش آیت نمبر تین ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے کی شب سوچنا کو پورا کرتے ہوئے ان کے سروں کو جھکا دیتی ہے تو اسے ثابت ہوا کہ روئے زمین پر صرف ایک ہی کتاب خوران مجید ہے جو گھر کے چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے ہوں یا ملکوں کے بڑے سے بڑے جھگڑے ہوں ختم کر کے ایک میں شدید محبت پیدا کر ایک کرنے کی طاقت رکھتی ہے پنڈی جی کی ایک اور کسورٹی کے ایشور گنیان کسی ایک ملک والے کی بھاشا میں نہیں ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایشور ایسا کرے تو ایشور پر پکش پات کا عوروپ لگے گا ایک اے دوسرے ملک والے ایشور سے شکایت کریں گے اے ایشور تو نے اپنا گنیان ہمارے ملک والوں کی بھاشا میں کیوں نہیں دیا اگر اگر کسی ملک والوں کی بھاشا میں اپنا گیان دیتا ہے تو ایشور پر پکش پات کا دوش لگے گا پکش پات کا عوروپ لگے گا دوسرے جو دیش والے ہیں دوسرے دیش کی بھاشا میں اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے دیش والے پرماتمہ کے طرف انگلی اٹھائیں گے ایشور کے طرف انگلی اٹھائیں گے کہ ہمارے ملک والوں کی بھاشا میں کیوں دیا کسی ملک والوں کے بھاشا میں پرماتمہ کنیان ہونا سمبر گی اے بھی پنڈی جی کی بہت اخل کی کسوٹی ہے اگر واقعی ایشور کا یہی نیم ہوتا تو پنڈی جی ضرور اس کسوٹی کے لیے ویدوں کا کوئی نہ کوئی منطر پرمان کے طور پر دیتے دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی جس کو پرجاد جانتی ہی نہیں یعنی ایسی مرکتہ ایک انسان نہیں کر سکتا تو بھلا وہ ایشور یا اللہ جو سارے انسانوں سے بڑھ کر عقل اور علم رکھنے والا ہے اس طرح کی مرکتہ کا دوش لگانا کہ ایشور اپنا سندش ایسی بھاشا یعنی سنسکت میں دیا جس کو زمین پر ایک خوم بھی نہیں جانتی تھی ایسی حمد وہی ویکٹی کر سکتا ہے جس کی مرکتہ شکر پر پہنچی ہوئی اور وہ اپنے ساتھ ساتھ ایشور کو بھی مرک ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو خوران مجید کے خانون کے مطابق وما تاکہ ان لوگوں کو صاف صاف بات سمجھ میں آ جائے جو بلکل صحیح اور پرفیکٹ اصول ہے برخلاف اس کے اگر ایشور اپنی گرند ایسی بھاشا میں اتارے جس کو کوئی خوم جانتی ہی نہیں تو ضرور ایشور پر مرکتہ کا دوش لگے گا خود اس ملک کے لوگ ہی ایشور پر مرکتہ کا دوش لگائیں گے ایک ایسی بھاشا میں اپنا گنیان دیا جس کو ہم جانتے ہی نہیں پنڈی جی ٹھہرے آنگن واری یعنی ویدوں کے ودیارتی اس لئے سوال بھی اسی طرح کا کھڑا کیا بجائے پنڈی جی تیس سال ویدوں پر سمیہ لگانے کے اگر دس سال آج کے بچوں کے کسی اسکول ہی میں پڑھ لیتے تو ضرور بدھی میں کچھ نہ کچھ وکاس ہو جاتا ایشور پر ایک کہ اگلی اٹھانے والے لوگ کہ اے ایشور تو نے اپنا گنیان ہمارے ملک والوں کی بھاشا میں کیوں نہیں دیا دوسرے ملک والوں کی بھاشا میں کیوں دیا پنڈی جی ایسا سوال اٹھانے والے کون سے زمانے کے لوگ ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس وقت وید دھرتی پر آیا اس وقت کے لوگوں کی اخل آنگن واری یا نرسری کے بچوں کے برابر تھی ایشور پر ایسا دیش ترخی کر رہے ہیں ان میں بھاشا کا بھی کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا دنیا کے ہر ملک کے لوگ ایجان گئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک کی ترخی کے لیے اور ہمارے ملک کے لوگوں کے فائدے کے لیے جو بھی چیزیں ضرورت کی ہوں لے لینا چاہیے چاہے وہ چیز کوئی ملک والے کسی بھی بھاشا میں کسی بھی نام سے اس چیز کو پکارے جیسے دھاتیں میٹیریل یعنی لوہا تامبہ پیٹل سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ اندھن یعنی کوئلہ پیٹرول گیاس وغیرہ اور اناج یعنی چاول گیہوں تیل وغیرہ اور میوے جیسا آم انار انگور سیپ وغیرہ اور خشک میوے جیسے بادام کاجو اخرٹ انجیر وغیرہ یہ سب چیزیں جو انسان کے عام ضرورت کی ہیں ہر ملک والا ان چیزوں کو بھاشا کے بھید بھاو کو ہٹا کر بیشتا اور خریدتا ہے آج کا انسان جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایشور کی بنائی ہوئی ہیں اور معنو کے لئے ہی ہے ایشور یہ سب چیزیں کسی بھی بھاشا میں معنو تک پہنچا دیتا ہے ہمیں لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اب آئیں سائنس کی دنیا میں ہر ملک نئی نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے تیار کر رہا ہے مگر ہر ملک والے اپنے ملک کے لوگوں کے لئے بھاشا کے بھید بھاو کو ہٹا کر ان سب چیزوں کو بیچ اور خریدتے ہیں اب رہا ملک کا نظام چلانے کے لئے بہتر سے بہتر خانون چاہیے وہ دنیا کی کسی بھی ملک میں کوئی بھی بھاشا بولنے والوں کے پاس ہو تو بھاشا کے جھگڑے کو بیچ میں لائے بینا لے لیتا ہے خود ہندوستان کا سمویدان خانون ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی نے انگلیش بھاشا میں لکھا جس کو ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کے لوگوں نے بھاشا کا بھیت کیے بغر خبول کلی کسی نے بھی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جی سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ سمویدان ہمارے اسٹیٹ کی بھاشا میں کیوں نہیں دکھا چونکہ یہ خران مجید کے زمانے کے لوگ ہیں اگر ویدوں کے زمانے کے لوگ ہوتے تو پنڈی جی کے کہنے کے مطابق امبیٹ کر جی کو ضرور پریشان کر دیتے ہندوستان کے اسٹیٹ کے ہر زبان والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر امبیٹ کر جی نے کون سی بھاشا میں یہ سمویدان بنایا بلکہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے لوگوں کے لئے فائدے مند ہے یا نہیں اتنا دیکھا اور خبول کر لیا اچھا ہے کہ پنڈی جی کو انگریزی نہیں آتی اگر ان باتوں کو انگریزی میں پنڈی جی یوٹیوب پر ڈالتے تو دنیا کے ہر خوم مزاق بنا دی پنڈی جی ایک بات آپ غور سے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ادھیاتمیک انسان اپنی بات چاہے سنسکت زبان میں شلوکوں کی صورت میں بولے یا فارسی اردو زبان میں اولیاء اللہ منظوم کلام کی صورت میں بولے یا انگریزی زبان میں پوریٹری کے انداز میں بولے ان کے باتیں اس لئے مشہور نہیں ہوتی کہ انہوں نے سنسکت میں وہ بات کہی یا ادھیاتمک رہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی باتیں مشہور ہوتی ہیں اور دنیا برسا برس ان کی باتوں کو یاد رکھتی ہے اور ان کی باتوں کو کئی زبانوں میں ترجمہ کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ہر بھاشا والے ہر ملک والے ان کی باتوں کو بھاشا کا بھیت ہٹا کر خبول کر لیتے ہیں ورنہ دنیا کی ہر بھاشا اچھے اور برے سب ہی لوگ بولتے ہیں جیسے ایک پھل عام ہے وہ لوگوں میں مشہور اپنے اندر کی لذت سوات کی وجہ سے ہے دنیا کی ساری خوم میں اس کو چاہے کسی بھی زبان میں کوئی بھی نام دے ایسا نہیں ہوگا کہ سنسکت بھاشا میں اس عام کو نام ملنے پر یہ دنیا میں مشہور ہوگا ورنہ نہیں یہی وجہ کہ خوران مجید کی بزرگی اور شان و عظمت عربی بھاشا کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے ہے اس لئے دنیا کے کئی ملک کلام کر رہے ہیں اگر پنڈی جی زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہندوستان کے سارے لوگ جل سے جل قرآن کریم کو خبول کر کے پرماتما یعنی اللہ تعالیٰ سے سمند پیدا کر لیں گے پنڈی جی سورک کی تعریف کرتے ہو کہتے ہیں کہ سورک کیول فائدہ نہیں پھر بھی ہم اس کا جواب دے ہی دیتے ہیں پنڈی جی سور کو سمجھانے کے لیے بچے کی رونی کی مثال دیتے ہیں بھاشا اسی کو کہا جاتا ہے جس میں سور ہوتا ہے اسی کا نام بھاشا ہے اور سور کا سادن سور کا تعلق سور کا سمپر دارک کسی کا سہارا نہیں لیتا وہ اپنے آپ میں بولے تو اس کی اور کسوٹی دیکھیں گے جب دھرتی پر کوئی معنی پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان گھر میں عرب میں جنم لے ہندو گھر میں بھارت میں جنم لے یا عیسائی پریبار میں لندن میں امریکہ میں جنم لے تو ہر نہیں چلاتا قرآن نہیں پکاتا ہندو پریبار میں جنم لے کر بچہ رام رام نہیں کہتا کرشن کشن نہیں بولتا اور گیتہ روان مہا عادی بھی نہیں کہتا عیسائی پریبار میں جنم لے کر بچہ عیسائی نہیں چلاتا مریم مریم نہیں چلاتا گوڑ گوڑ نہیں پکاتا اپی بولے ای بولے او بولی سی کئی نام سوال ہے اور یہ سوال کئی ور ساسکت میں ہے یہاں پنڈی جی یہ کیوں نہیں کہا کہ آریا سماج یا ویدک دھرم میں بچہ پائدہ ہو کر ایشور یا پرماتما پرماتما کہہ نہیں روتا رگویت یجرویت ساویت اتھرویت کہہ نہیں روتا اگنی روشی وائی روشی آدیت روشی یا انگیرہ روشی کہہ نہیں روتا سنسکت بھاشا جیویت نہیں اور وید اپون گنیان یعنی انکبرٹ گنیان ہے شاید اسی کارن سے ان کا نام نہیں لیا ہوگا پنڈی جی ایک طرف اس بات کو مان رہے ہیں کہ دنیا کا ہر بچہ آ آ او ای کی آواز ہی میں روتا ہے جس کو سور کہا جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ کہنا کہ سور صرف سنسکت بھاشا میں ہے یہ پنڈی جی کی بڑی اگنیانتہ کی بات ہے پنڈی جی یہ نہیں جانتے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر شبد آ آ او ای ای کے دائرے ہی سے نکلتا ہے یعنی سور کے بغیر دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی زبان سے ایک شبد بھی نہیں نکال سکتا جس کو انگریزی میں ووولز اور عربی میں حرکات یا اعراب زمہ فتح کسرا کہتے ہیں اور ہندو فلوسفی میں اکار اکار مکار کہتے ہیں ان تینوں کے مجموع کو اوم مکار کہتے ہیں جس کا مطلب ایشور کی بات کرنے کی طاقت جس کو مسلمان اللہ تعالی کی صفت کلیم کہتے ہیں جب سے دنیا میں قرآن مجید آیا سنسکت کا سور ایشور سے ڈائریک سنبند جوڑنے میں فیل ہے ہمارا پنڈیت جی کو چیلنج ہے کہ سنسکت کے سور سے پرماتمہ سے ڈائریک سنبند پیدا کیا ہوا کوئی ایک پنڈیت یا آچاری دنیا کے سامنے پیش کرو اور وہ ایشور کی خسم کھا کر کہے سنسکت کے سور کی وجہ سے میرا ڈائریک ایشور سے تعلق ہو گیا ہے یا پنڈیت مہندر پال جی خسم کھا کر اس دعوے کو پورا کرے اگر جھوٹی خسم کھانے تو تین دن کے اندر پنڈیت جی ضرور مر جائیں گے جو کوئی بھی مجھ سے جھوٹے تعلق کا دعویٰ کرے گا میں اس کی لگے جات کار ڈالتا ہوں اب اگر پنڈیت جی کو ایشور سے ڈائریک تعلق جوڑنا ہو تو خران کریم کی سور سے ہی ہو سکتا ہے پنڈیت جی آپ کو کیول سور معلوم ہے اگر آپ ہم صوفیوں کے آشر میں آجائیں تو اس سور کی کتنی خسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پنڈیت جی کا کہنا ہے کہ مانو ماتر کی بھاشا یا دیو وانی صرف سنسکت ہے پنڈیت جی کا صرف دعوی ہے پرمان کچھ بھی نہیں مانو ماتر کی بھاشا حقیقت میں عربی بھاشا ہے کیونکہ ہم پرکورتی میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جانور ہو یا پرندہ اس کی بولی آدی سرشتی سے ایک ہی ہے کبھی بھی نہیں بدلتی مثلا کوئل کی کو مرخ کا بانگ دینا کتے کا بھونک شیر کا دھار نا غرض ہر جانور کی آواز میں کچھ بھی پریورتن یعنی تبدیلی نہیں آتی دنیا میں صرف ایک عربی زبان ایسی ہے جو آدی سرشتی سے لے کر آج تک کچھ بھی پریورتن یعنی تبدیلی نہیں آئی عیشور یعنی اللہ تعالی کی دی ہوئی بولی یا بھاشا کو نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی ختم کر سکتا ہے جس طرح چاند اور سورج رہنے تک جانوروں کی آوازیں یا بولیاں نہ بدلنے والی ہیں اور نہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ کوئی ختم کر پائے گا اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی فطری بھاشا یعنی پرکرتک بھاشا عربی زبان کو ہی بنایا ہے جو نہ بولنے والے لوگ آدھ سرشتی میں بھی تھے آج بھی ہیں اور آگے عربی زبان بولنے والے لوگوں کی تیدات بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہ ہوگی برخلاف اس کے سنسکت بھاشا بولنے والا ایک گاؤں بھی پنڈی جی ایسا نہیں بتا سکتے جہاں کے رہنے والے سبھی لوگ سنسکت بولتے ہوں یعنی ایک ایسا گاؤں جہاں برہمن سے لے شودر تک سنسکت بولتا ہو آدھ شرشتی سے آج تک کسی جانور کی اپنی اس بھاشا نہیں مری مگر یہ انسان کی پرکورت بھاشا سنسکت کیسے مر گئی یہ دھیرے دھیرے مرد کو پراب ہو یعنی موت کے حوالے ہو جائے وہ ہرگس ہرگس مانو ماتر کی بھاشا نہیں ہو سکتی سنسکت بھاشا کا اتحاس اسی طرح کا ہے کہ ویدون کی سنسکت اور شیو گیتا اور بھگوت گیتا کی سنسکت میں بہت انتر ہے آخر سنسکت بھاشا جیویت نہ رہی سنسکت بھاشا جو حقیقت میں عربی زبان سے نکلی ہوئی بھاشا ہے اس کے بہت سے پرمان ہیں میں کیول دو پرمان آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں پہلا پرمان سنسکت بھاشا میں جو بھی حرف تہجی ورن مال اکشر ہیں سنسکت نے ان اکشروں کا پریچے ان سے نکلنے والی آواز سے دیا نہ کہ ان کے ناموں سے جیسے آ سنسکت کا پہلا اکشر ہے اس کا نام پوچھیں تو سنسکت نہیں بتا سکتی اگر ہم عربی سے پوچھیں کہ آ کی آواز دینے والے اکشر کا نام بتائیں تو علیف یا آئین کہے یعنی ان اکشروں کے نام پوچھیں تو سنسکت نام نہیں بتاتی صرف اس سے نکلنے والے آواز ہی بتاتی ہے مگر عربی زبان بتائے گی جا کی آواز شبد جیم دیتا ہے ک کی آواز شبد کاف دیتا ہے دا کی آواز شبد دال دیتا ہے سا کی آواز شبد سواد یا سین دیتا ہے لا کی آواز شبد لام دیتا ہے وا کی آواز شبد واو دیتا ہے ما کی آواز شبد میم دیتا ہے عربی حرف تہجی کے ناموں کو یاد رکھنا مشکل سمجھ کر پہلے پد فرس سٹپ کو چھوڑ دیا گیا ہے بجائے اس کے دوسرا سٹپ یعنی اراب لگانے کے بعد زبر زیر پیش اور حرف علیف واو یا کے ساتھ اراب لگانے کے بعد جو آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں سے ہی سنسکت بھاشا نے نخل کیا ہے ایسا کرنے میں آسانی تھی مثلا چھوٹے بچے جانوروں کو شروع میں ان کی آواز سے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی بچہ مرخ کو دیکھ کتے کو دیکھے تو بھو بھو کہے گا ان جانوروں کے نام کو نہ جان پائے گا مگر ماں کو ان تمام جانوروں کے نام معلوم ہوتے ہیں جس کی آواز بچہ نکالتا ہے اس لیے عربی بھاشا سنسکت بھاشا کی ماں ہے یعنی سرشتی ممانو کے سب سے پہلی بھاشا عربی ہیں دوسرا پرمان کھ جھ بھ تھ دھ اس طرح کے اکشر عربی زبان میں نہ ہو نہ اور سنسکت بھاشا میں ہو نہ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عربی بھاشا آدھ اس رشتی میں انسان کے سب سے پہلی اور صحیح اور صاف سکشم بھاشا ہے اور سنسکت اس کی بگڑی ہوئی صورت میں نقل کی ہوئی بھاشا ہے کھ جھ بھ تھ دھ وغیرہ حقیقت میں دو اکشروں کو ملا کر ایک اکشر بنایا گیا ہے یعنی عربی کے کاف جیم با تا دال وغیرہ حرفوں کو ہا سے ملا کر ان دونوں اکشروں کی ایک ہی آواز بنا کر سنسکت میں نئے اکشروں کا روپ دیا گیا ہے چونکہ عربی ساف اور سکشم بھاشا ہے اور عرب خوم ہر شبت کو ساف اور سکشم روپ سے بولتی ہے اس لئے ہا کسی بھی اکشر سے جوڑنے کے بعد بھی ہا کی آواز کو الگ کر کے بولتی ہے جیسے بہج اور بحث جب سنسکت نے ان الفاظ کو نخل کیا تو اس کی صحیح آواز کو بگاڑ کر ہا اور باقی آواز ایک دوسرے میں ملا کر ایک ہی آواز بنا کر بھج یا بھاج بھاس یا بھاش بنا دیا مثلا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ صحیح اور صاف زبان بولنے والے لوگ یعنی بہو بہت جہانگیر بہن ان شبدوں میں ہا کی آواز اور با اور جیم سے صاف الگ کر کے ادا کرتے ہیں جب ان الفاظوں کو غیر زبان والے یا صحیح اور صاف زبان نہ بولنے والے لوگ نخل کرتے ہیں تو شبد کو بگاڑ کر بولتے ہیں یعنی بہو کو بھو بہت کو بھوت جہانگیر کو بہن کو بہن ہا کی آواز کو بے اور جیم میں ملا کر ایک آواز بنا کر بولتے ہیں اس لئے سنسکت کا بھج یا بھاج عربی زبان کا بہجہ اور ان دونوں کے عربی اور سنسکت میں ایک ہی معنی خوشی یا سرور انجوائنگ کے آتے ہیں اسی طرح سنسکت کا بھاش یا بھاس حقیقت یا لمبی گفتگو یا ٹاک کے آتے ہیں یعنی پنڈی جی بار بار بھاشا کا شبد جو استعمال کر رہے ہیں وہ حقیقت میں سنسکت نے عربی باحسا شبد کی نخل کی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے پرمان ہیں جس سے اصدھ ہوتا ہے کہ سنسکت حقیقت میں عربی سے نکلی ہوئی بھاشا ہے بات نہیں ہونا چاہیے یہ بات درخط قرآن مجید کی ہے سور احزاب آیت نمبر باست اے مخاطب تو کبھی بھی اللہ کی پرکورتی میں سرشت بھر کوئی بھی پریورتن نہیں پائے گا ورنہ پنڈی جی اس کسوٹی پر وید کا ایک ہی منطر دنیا والوں کے سامنے رکھیں خوران کریم کی بات کو خوران کریم کے خلاف پیش کرنا الٹا اللہ کو ہی دین سکھانے کی برابر ہے کیا تم اللہ کو ہی دین سکھاتے ہو دراصل پھل روپ میں دین اسلام آنے کے بعد دنیا میں کوئی بھی دھرم زندہ نہیں اس لئے ان دھرموں میں پرماتمہ کی طرف سے کوئی بھی موجزہ جمتکار نہیں ہوتا اس لئے ہر مذہب والوں نے ناستک یعنی دہریوں کے اصول کو اپنا لیا ہے کہ پرکورتی کا جو نیم ہے وہ کوئی بھی بدل نہیں سکتا یعنی عیشور سرشتی کے ورد کوئی بھی کام ہی نہیں کرتا درخط اسلام ایک زندہ دین ہے اور اس میں موجزات اور کرامات ہمیشہ کسی نہ کسی صورت سے ہوتے رہتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجزات و کرامات سرشتی نیم یعنی نظام کعنات کے خلاف ہے یا نہیں اگر اللہ موجزات ظاہر کرے تو کیا اس پر الزام لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت عامہ پرکورتی کے نیم کے خلاف ورزی کر دی سور احضاب آیت نمبر باسر اے مخاطب تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا اس آیت خرانی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام کائنات ہے مثلا دن اور رات کا ہونا چاند کا بڑھنا اور گھٹنا سورج کا مشق سے نکلنا اور مغرب میں دوبنا سال کے بارہ مہنوں میں گرمہ سردی بارش کے موسموں کا بدلنا نباتات کا اگنا جانوروں کا اپنے اپنے گنوں پر ہی پیدا ہونا اور اپنے ہمجن سے ہی مل کر بچے پیدا کرنا ہوا کا چلنا آگ کا جلانا پانی کا بہا لے جانا مٹی کا اناج اگانا اور ہر انسان اپنے جوڑے سے مل کر خریب نو میں نہیں بچہ پیدا کرنا پانی ہوا اور غزہ سے ہی ہر مخلوق اور خود انسان کا زندہ رہنا ایسے ہزار ہا اللہ کے بنائے ہوئے خوانین یعنی نیم ہیں جو ہمیشہ یوں ہی چلنے والے ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلیں گے چونکہ اللہ تعالی کی ایک صفت فعال لما یرید سورہ بروج آیت نمبر سولہ وہ بہت سی جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے پس اسی صفت کی وجہ سے نظام کائنات کے خانون یعنی پرکورتی کے نیم کو نہ بدلتے ہوئے صرف اتنا کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہمیشہ چلنے والے خانون کو روک کر موجزہ بتا کر پھر اس کو اپنے پرانے خانون پر جاری رکھتا ہے جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں ہفتے کے چھے دن کام کے اور ایتوار کا ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے اگر اچانک راشتر پتی کا ایتوار کو چھوڑ کر کسی اور دن دھیان یعنی موت سے چھٹی کی وجہ سے حکومت کا نظام نہیں بدلتا یعنی سرکاری کرم چاریوں کو آئندہ ایتوار کو ملنے والی چھٹی کا خانون بدل کر ہر جمعرات کو نہیں دی جاتی اور اس چھٹی کا اعلان کرنے کا حق عام آدمی کو نہیں بلکہ حکومت کے ذمہ دار آدمی کو ہی ہوتا ہے اس طرح ایک کمپنی کا مالک اپنے کرم چاریوں سے ہفتے کے چھ دن کام لے کر ایتوار کو چھٹی دیتا ہے اگر ایتوار کے علاوہ کسی اور دن اس کے گھر میں اس کے لڑکے کی شادی کی خوشی ہو تو وہ سارے کرم چاریوں کو اس ایک دن کو چھٹی دینے کا حق صرف مالک کو ہوتا ہے دوسرے کسی بھی کرم چاری کو نہیں اسی طرح حکومت کے ملٹری کا مقصد دیش کی رکشہ کرنا ہوتا ہے اور اسی مقصد ہی سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے مگر اچانک ملک کے اندر بھوکم آ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے یا کوئی ایسا فساد پیدا ہو جائے جس کو خابو کرنا پولیس کے بس میں نہ ہو ایسے وقت آرمی سے مدد لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت نے اپنا خانون بدل کر آرمی کو بجائے دیش کی حفاظت کرنے کے کسی دوسرے آگ اللہ کے حکم سے حضرت عبراہیم پر تھنڈی ہو گئی یعنی عبراہیم جب تک آگ میں تھے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس کے اپنے جلانے کے کام سے چھٹی دی اور جب باہر آئے تو پھر آگ کو اپنے کام میں لگا دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگ کا جلانے کا جو گن ہے اس کو عبراہیم کے موجزے کے بعد پرکورتی کے نیم کو بدل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تھنڈی کر دی خوران کریم کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو بات کہی سور احضاب آیت نمبر باسٹ اللہ اپنے پرکورتی کے نیم کو نہیں بدلتا یہ اللہ تعالیٰ کا اصول حق ہے خلاف فطرت یعنی پرکورتی کے نیم کے ویرود نہیں خوران کریم ایک زندہ کتاب ہے ہر وقت موجزات بتاتی ہے اور اپنے ماننے والوں کو پوری خوة سے اسلام میں روکے رکھتی ہے ویدوں کے اندر موجزات بتانے کے طاقت نہیں رہی اور جس دھرم گرند میں موجزات بتانے کے طاقت نہ ہو اس کی خوم یا تو ناستک یعنی دہریے بن جاتی ہے یا اپنا دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم میں چلی جاتی ہے ہمارے آنگن واری کے ودیارتی پنڈیجی کی ایک اور کسوٹی کے ان کا خیال ہے کہ اگر ایشور ایک سے زیادہ کتابیں اتار دیں تو ہر خوم میں جھگڑے پڑ جائیں گے ہر خوم اپنی کتاب کو سچی اور صحیح اور دوسروں کی کتاب کو غلط ٹھہرائے گی اس لئے ایشور نے صرف ویدوں کو ہی اتار ہے جو پہلے والا ہے وہ کہے گا ہمارے پاس جو پانڈی جی اللہ تعالی کا الگ خوم میں الگ کتاب دینے سے جو جھگڑے پیدا ہوں گے اس کی فکر آپ مت کیجئے یہ بات اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ویدوں کے اندر گھر کے جھگڑے مٹانے کے طاقت نہیں وہ بھلا دنیا کے ساری خوم میں پڑے جھگڑوں کو کیوں کر مٹا سکے گی اللہ تعالی یہ جھگڑے مٹانے کا بوجھ پنڈی جی کے کمزور ویدوں پر نہیں رکھا بلکہ آقا دو جہاں سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلب مبارک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر رکھا ہے یہ عام بات ہے کہ اسکول میں کلاسوں میں پڑھنے والے بچوں کے جھگڑوں کو ایک ٹیچر ختم کر دیتا ہے اور اسی طرح راجاؤں کے جھگڑوں کو ایک سمرات ختم کر دیتا ہے اور سارے اسٹیٹوں کے مکھے منتروں کو ملک کا ایک پردھان منتری کنٹرول کرتا ہے بس ایک معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کعبت اللہ میں ہر سال جھکا رہا ہے خران مجید فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَ حَذَلْ بَعْد کہہ کر دنیا کی ساری خوموں کو یہ حکم کر رہا ہے کہ دنیا کی ہر خوم کو چاہیے کہ وہ اپنے خدیم ذات پات چھوٹ چھات اونچ نیچ کے جھگڑوں کو مٹا کر ایک رنگ ہو کر اس گھر کے رب کی عبادت میں لگ جائیں شہنشاہ خوران کی طرف سے دنیا کی ہر خوم کے لئے یہ آرڈر نکل چکے جو خوم بھی اس کے آرڈر کی لا پرواہی کرے گی دنیا سے بے نام نشان ہوتی رہے گی جس طرح مشرکان مکہ اور شہنشاہ کسرا شہنشاہ روم بے نام نشان ہو گئے یہ تھے پنڈی مہندر پال آریا جی کی بودی عقل کی کسوٹیاں جس کی وجہ سے پنڈی جی مرکتا کے شکر پر پہنچے ہوئے تھے پنڈی جی کی ویدوں کے نمک کے پہاڑوں کو قرآن مجید کی زوردار بارش اس طرح گھلا دے گی پنڈی جی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا پنڈی جی آپ کا قرآن مجید کا مخابلہ ویدوں سے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی گھر کے بجھے ہوئے چراح کو لے کر سورج سے مخابلے کے دن کے وقت باہر آجائے آپ تمام لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ پنڈی جی کی بدھی تیس سال اپون گنیان ویدوں پر محنت کرنے کی وجہ سے کس قدر نشت ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خوران مجید کی ہر آیت کا غلط انترات بتانے کی کوشش کی اور اپنی بگڑی ہوئی بدھی کا دوش اللہ پر دیتے ہیں اگر پنڈی جی اپنے گروہ مہاراج سوامی دیانہ سرسوطی جی کی ہی بات کو لے کر یعنی دیانہ سرسوطی جی اپنی کتاب ستیار پرکاش کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اس کتاب کو لے آتھر کی مرضی کے خلاف پڑھے گا تو اس پر اس کتاب کے صحیح مطلب کا ظاہر ہونا ناممکن ہے ستیار پرکاش صفحے نمبر سات انڈی جی آپ اپنے گروہ جی کی اتنی ہی بات پر غور کر لیں کہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے والے کوئی چاہیے کہ لیکھ کے منشے کے خلاف اس کی لکھی ہوئی باتوں کا غلط مطلب نکال کر نہیں پڑھنا چاہیے اس طرح کا حق اللہ کا کلام یعنی خوران مجد سب سے زیادہ رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام خوران مجد کی آیتوں کا غلط مطلب نکال کر نہ پڑھیں آج بھی اگر پنڈی جی نیک نیتی سے خوران مجد کے آیتوں کا صحیح مطلب جاننے کے لئے پڑھنا شروع کر دے تو خوران مجد کسی بھی مولوی کی مدد کے بغیر ہی پنڈی جی کی ہر غلط فہمی کو دور کر دے گا ورنہ خوران کرم کی ایک آیت سور نبا آیت نمبر تیرا کہ ہم نے سورت کو ساری دنیا کو اجالہ کرنے والی روشنی کے ساتھ پیدا کیا ہے اب ایک دونوں آنکھوں سے اندھا اس آیت کا انکار عمر بھر کرتا رہے اور اس کی تائیت کرنے کے لئے اور بہت سے اندھے جمع ہو جائیں مگر خرانی کریم کی آیت تاشم سو خمر غلط نہیں ہو سکتی مہندر پال آریا کو موت اور جواب کے تیسرے بھاگ یعنی تھرڈ پارٹ میں پنڈی جی نے جن جن آیتوں کا غلط مطلب بیان کر کے اپنی مرکتہ چمکانے کی جو کوشش کی ہے انشاءاللہ اس کا نمبر اٹھے سی کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جن سارے مل کر اس پھل روپ خران مجید جیسی کوئی بھی کتاب نہیں لاسکتے اگرچہ کہ یہ لوگ ایک دوسری کی مدد ہی کیوں نہ کرے پنڈی مہندر پال آریا جی خران کریم کے لاکھو ایسی خوبیاں ہیں جو ویدوں کے اندر دو عرب ورشوں سے نہیں ہیں اور نہ ہی دنیا کے کسی بھی دھرم گرنت میں ہیں اور اگر آپ کو اور آپ کے صحیح ہوگیوں کو اور آگے دو عرب ورش کا سمیں دیا جائے تو بھی سب مل کر خران مجید کے کمالات ویدوں میں نہیں پیدا کر سکتے یوں تو ہم مہندر پال آریا کو موت اور جواب کے پہلے بھاگ میں اور اس دوسرے بھاگ میں قرآن و کریم کی ایسی بہت خوبیاں بیان کرتے آئے ہیں جس سے وید دو عرب ورشوں سے ونچی تھے اب ہم آخر میں سمائے کا خیال کرتے ہوئے صرف تین خوبیوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور بہت سی خوبیاں انشاءاللہ اگلی کڑیوں اپیسوٹ میں بیان کریں گے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن کریم جیسے ہی دنیا میں آنا شروع ہوا اس سمپون روح والے گرند کی تین مضبوط طریقوں سے اللہ نے حفاظت فرمائی خران کریم کی حفاظت کا پہلا طریقہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خران کریم اترتا آپ صلی اللہ علیہ سلم ان آیتوں کو لکھا دیتے یعنی اس خران مجید کو شروعی سے دے دی گئی لہذا مصر کے میزیوم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نسخہ آج بھی موجود ہے جس کو آپ کسر سے پڑھا کرتے تھے اس خران کریم کے نسخے کو پڑھنے کے دوران ہی آپ کو شہید کیا گیا اس وقت کے خون کے چھیٹے اب تک موجود ہیں اور ایک چودہ سو سال پرانا چمڑے پر لکھا ہوا نسخہ بھی موجود ہے ان پرانے نسخوں کو آج کی موجودہ خران کریم سے تقابل کمپیر کر کے دیکھیں تو کچھ بھی فرق نہیں معلوم ہوگا خران کریم کی حفاظت کا دوسرا طریقہ خران کریم نے صحابہ اکرام کو بتا دی تھی خود رسول اللہ اور حفاظ صحابہ اکرام اسی ترطیب سے ہمیشہ پڑتے تھے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کوئی بھی حافظ اگر زیر یا زبر کی بھی غلطی کرے تو فوراں ہی دوسرا حافظ اس کو پکڑ لیتا ہے اور صحیح کر دیتا ہے خوران کریم کی حفاظت کا تیسرا طریقہ جیسے خوران کریم کی آیتیں اترتی تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان آیتوں کے مطابق فوراں ہی عمل کرتے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان آیتوں کا غلط ارد نکال کے حرام عورت کے لئے پردے کا خانون جانور کو حج کے موقع پر زبا کرنے کا خانون اور نماز روزہ حج زکاة کا حکم اس طرح خوران کریم کے ہزارہ احکامات ہیں جن پر فوراں عمل کیا گیا پندیت مہندر پال جی جن تین تاریخوں سے خوران کریم کی حفاظت کی گئی ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے برخلاف اس کے ویدوں کا اتیاس پڑھنے سے معلوم ہوگا وید کے بارے میں ہزاروں اختلافات پائے جاتے ہیں آریا سماجی اور سناتنی پندیتوں میں اس وشہ پر ہزاروں مباحث ہو چکے ہیں بعض نے تو یہاں تک ثابت کر دیا کہ اصل وید گم ہی ہو گئے موجودہ وید اصل وید نہیں اور بعض نے یہ ثابت کیا کہ ویدوں کی تیدہ 1131 ہے یعنی 1131 وید تھے بعض نے یہ ثابت کیا کہ وید ایک ہی ہیں اور 1131 ایک ہی وید کی شاکھائیں ہیں پندیت دیانہ سرستواتی جی کہتے ہیں وید صرف چار ہی ہیں اور 1127 ان چار ویدوں کی شاکھائیں ہیں یہ ان کی اپنی بات ہے جس کا ان کے پاس کچھ بھی اتحاسک پرمان نہیں دوسری بات ہے کہ پندیت جی قرآن مجید کے مخابلے میں ایک فیصد بھی ویدوں کے حافظ نہیں بتا سکتے تیسری بات یہ کہ ان ویدوں کے منطروں کے مطابق صحیح عمل کرنے والی ایک جماعت بھی آدھ اس رشتی سے لے آج تک پندی جی نہیں بتا سکتے جو آریا سماجی اور سناتنی دونوں کے لیے ویوہر پریکٹیکل روپ میں نمونہ ہوں یہی کارن ہے کہ ویدوں کے منطروں کا من نکالتے ہیں یعنی جس کے من میں جو مطلب آئے وہ بتا دیتے ہیں آریا سماجی اور سناتنی پندیتوں میں ویدوں کے منطروں کے ارط اور وید بھاش کو لے کر ہمیشہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں فَلْيَعَتُ بِحَدِيثِم مِثْلِهِ اِنْكَانُ صَعْدِقِين سورة ٹور آیت نمبر چونتیس اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوران کریم اپنی ایک بات میں جو وزن رکھتا ہے اس کے جیسی ایک بات ہی لے آؤ اگر تم سب سچے ہو پندیت مہندر پال آریا جی خوران مجید جو سارے دھرم گرنتوں کا پھل روح بند کر آیا ہے اپنی ایک ایک آیت میں سارے دھرم گرنتوں کے گنیان کا بھندار رکھتا ہے تم سب اپنے دھرم گرنتوں کو خوران کریم کے ایک آیت کی صرف ایک بات کے مخابلے میں پیش کر کے بتاؤ سارے دھرم گرنت مل کر بھی خوران کریم کی ایک آیت صرف خوران کریم کی سور فاتحہ کی پہلی آیت الحمد اللہ رب العالم کی صرف ایک بات یعنی الحمد اللہ کا مخابلہ کر کے بتاؤ ہمارا چالنج ہے کہ تم سب خوران کریم کی اس ایک بات الحمد اللہ کا مخابلہ نہیں کر پاؤ گے یعنی الحمد اللہ کے اندر جو گنیان کا بھنڈار ہے اس کے مخابلے میں چاروں وید اور وید کی گیارہ سو ستاویس شاکھائیں اور دنیا کے سارے دھرم گرنت ایسے ہی ہیں جیسے سورج کے مخابل میں چھوٹی چھوٹی دیا ویدوں سے لے کر دنیا کے سارے دھرم گرنتوں میں کوئی بھی کتاب پرماتمہ یعنی باری تعالی کا نج نام یعنی ذات کا نام نہیں بتایا بلکہ پرماتمہ کا صرف گن نام کا ہی پریچے دیا یعنی باری تعالی کا صفات نام ہی بتائے ہیں روح زمین پر قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے سب سے پہلے باری تعالی انسانوں کو اللہ تعالی کی صفات یعنی گنوں تک ہی پہنچایا برخلاف اس کے قرآن کریم نے اللہ تعالی کی ذات سے ملا دیا چونکہ ذات سے ہی سارے صفات نکلے ہیں اس لئے ذات ہی آلہ ہے صفات کے مخابلے میں یعنی جس نے ذات کو پکڑ لیا گویا اس نے یعنی ذات اللہ سمرات ہے تو اس کے سارے گن راجہ ہیں گویا قرآن مجید نے مسلمانوں کو سمرات یعنی اللہ تعالی کی ذات سے تعلق جوڑ دیا سمرات کے سامنے سارے راجہوں کا سر جھکتا ہے اس طرح پرماتمہ کے سارے گن ذات اللہ کے سامنے جھکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ویدوں سے لے دنیا کی کوئی بھی دھرم گرند قرآن کریم کی ایک بات یعنی الحمدللہ کا مخابلہ نہیں کر سکتی یعنی قرآن ذات اللہ کی تعریف خائم کرنے والی کتاب ہے باخی دوسرے سارے دھرم گرند صرف اس ذات اللہ کے گنوں کی صفات کی تعریف کرنے والی ہیں پنڈی جی بار بار دنیا والوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ایشور اللہ ایک نہیں ہو سکتے ہم بھی پنڈی جی کی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایشور اللہ یخینا ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ ایشور جس کے معنی پائدہ کرنے والا پالنے والا جس کو عربی میں رب العالمین کہتے ہیں ذات اللہ کی ایک صفت یا گن ہے اور گن یا صفت ذات کے برابر نہیں ہو سکتی بلکہ ذات سے چھوٹی ہوتی ہے اور ذات کی سیوک ہوتی ہے اس لیے ذات اللہ سمرات ہے تو ایشور ایک گن روپی راجہ جو سمرات اللہ کا سیوک بنا ہوا ہے چنانچہ ایشور اللہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ بڑا ہے ایشور جو اللہ کا سیوک ہے چھوٹا ہے پنڈی جی پرکورتی کی ایک بات جس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنا پریچے دینے کی طاقت صرف انسان کے اندر ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر بات کرنے کی طاقت ہے اس کے مخابلے میں کوئی بھی جانور اپنا پریچے دے نہیں سکتا اس لیے ان کے اندر بات کرنے کی طاقت نہیں خوران کریم انسانوں کی طرح بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس لیے اپنا پریچے آپ دیتا ہے اس کو اپنا پریچے دینے کرتی ہے اور حدیث میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو نصیتیں چھوڑ کر جاتا ہوں ایک بات کرنے والی یعنی خوران مجید جو ناسے ناتخ ہے دوسری ناب بات کرنے والی یعنی مردہ جو ناسے سامت ہے چنانچہ پنڈی جی کوئی انسان کسی نئے علاقے میں جانے پر وہاں کے لوگ اس کا پریچے جاننے کے لئے سوالات کرتے ہیں جیسے انسان جواب دیتا ہے ویسا ہی خوران مجید بھی اپنا پریچے کسی بھی مولوی یا مولانا کی مدد کے بغیر خود اپنے آپ دیتا ہے لہذا پنڈی جی خوران سے سوالات کرنے پر خوران کس طرح جواب دیتا ہے دیکھئے آپ کون ہیں سور بخرا آیت نمبر دو میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقیم کے لئے یعنی میں وہ کتاب ہوں جس کی بھوش والے دنیا کی ساری دھرم گرندوں نے دی کتابوں کی طرح کمی بلکل نہیں ساد صفت انسانوں کو بغیر شک و شبا کے مکتی کے آخر سطح تک پہنچا دیتی ہوں آپ کہاں سے آئے تنزیل رب العالمین سور واقعہ آیت نمبر سارے جہانوں کے رب کی طرف سے آیا ہوں آپ کا نام کیا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ سور واقعہ آیت نمبر ستے میرا نام قرآن کریم ہے آپ کی سواری کیا ہے نزل بھی روح الامین سور شور آیت نمبر ایک سو ترین میری سواری روح الامین یعنی میں اماندار فرشتے کے ذریعے سے آیا ہوں آپ کب آئے ہیں اِنَّا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِهِ الْقُرْآن سور بخرا آیت نمبر ایک سو پچھے سی رمضان کے مبارک مہنے میں آیا ہوں آپ یہاں کس کام سے آئے ہیں یَهْدِهِ بِهِ اللَّهُ مَنِ تَبَا رِضُوَانَهُ سُبُلُ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ بیاد کرنا چاہتا ہے جو پرماتما یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے حکم سے ایسے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے تاکہ سیدھے راستہ پر قائم رہے آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آمن بما نزل على محمد سور محمد صلی اللہ دو آیت بی لسان عربی مبین سور شور آیت نمبر ایک سو پچھے نو میری بھاشا صاف عربی بھاشا ہے آپ کے ملنے کا وقت کیا ہے سور بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھ تر تیخیخ میں فجر کے سکون کے وقت سمکون ادھیاتمی گنیان دینے موجود رہتا ہوں آپ سے ملنے کے آداب کیا ہیں سور نحل آیت نمبر اٹھے نو جب کوئی بھی مجھے پڑھنے کا ارادہ کرے تو شیطان مردوس سے اللہ کی پناہ میں آ کر پڑھیں یعنی میری باتوں کا غلط ارد نکالنے کا خیال شیطان کا ہے ایسے خیال کو چھوڑ کر سچے دل سے پرماتمہ یعنی اللہ کو پانے کے لئے پڑھیں آپ کتنا وقت دیں گے آپ جب تک تھک نہیں جاتے اس وقت تک میں آپ سے بات کرتا رہوں گا آپ موجودہ انخلاف میں عذاب سے بچنے کے لئے کیا نصیت کرتے ہیں سورة سف آیت ساٹھ اکسٹھ کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرو اور اس زمانے میں یہی لوگ کامیاب ہونے ہیں کیا آپ کے حکم پر چل کر کوئی جماعت آج تک کامیاب ہوئی سورة مائدہ آیت نمبر تین بے شک دنیا میں کسی بھی نبی رسول رشی منی آتار یعنی کسی بھی حادی کی خوم نے پرماتما یعنی اللہ تعالی کو اس خدر خوش نہیں کیا کہ جس پر اللہ اپنی ساری نعمتوں کو پورا کرے اور ان سے پورے طور پر راضی ہو جائے بلکہ میرا کہا ماننے والی جماعت ہی اللہ کی ساری نعمتوں کے حق دار بنی اور اللہ تعالی صرف اس ایک جماعت یعنی محمد صلی اللہ علیہ سلم اور آپ کے ساتھیوں سے ہی پورے طور پر راضی ہوا کیا اس زمانے میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور دھرم گرند سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرْتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ سورة آلِ عمران آیت نمبر چلے گا تو وہ اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ پرلے کال یعنی خیامت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا اس کے مخابلے میں پنڈیت مہندر پال آپ کے وید اپنا نام تک بتانے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ بھلا اپنا پریچے کیسے دے سکتی ہے ان ویدوں بلکہ دنیا میں جتنے بھی دھار میں گرنت ہیں سب کے سب اپنا پریچے دینے کیلئے مجبور ہیں کیونکہ یہ سب کتابیں بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اگر کسی کے ہاتھ میں ایسی وید جس کا نام لکھا ہوا پہلا پیج پھٹ جائے تو ساری وید پڑھنے ایک سوال کا جواب تک نہیں مل پائے گا وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين یہ تھے صوفی محمد مختار احمد صاحب مبلغ اسلام الحمد اللہ آپ نے پنڈت مہندر پال آریہ جی کا بہت ہی بدھی پور وقت جواب دیا ہے پرکرتی میں درخت کی مثال دے کر خران مجید کا کیا اس تھان ہے بڑی آسانی سے سمجھا دیا ہے واقعی پھل ہی درخت کا پون روپ ہوتا ہے اور آخر میں آ کر سارے درخت کا سردار کہلاتا ہے اس طرح خران مجید بھی اللہ تعالیٰ کا سمپون بنان ہے اور آخر میں سارے دھن برندھوں کا سردار بن کیا آیا ہے واقعی اگر پنڈیت محنط پال جی ستتا کو پسند کرنے والے ہیں تو ضرور اپنے کیے ہوئے وعدے کے تحت یعنی اسلام کو دھرم اور قرآن کو کلام اللہ ثابت کرنے پر میں دوبارہ اسلام قبول کر لوں گا آپ قلام اللہ قرآن کو صدح کر دیتے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان بنو لیکن میرے سوالوں کا جواب دیر کر ہی تو مجھے مسلمان بنائیں گے بھائی اب چونکہ دونوں سوالوں کا جواب پنڈیت جی کو مل گیا ہے دوبارہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جانا اللہ پنڈیت مہندرپال آریا کو موت اور جواب کے تیسرے بھاگ میں گوشت خوری اور خوران مجید کی آیتوں کا غلط انتراشت بتا کر پنڈیت مہندرپال جی نے اپنی ملکتہ کو جو چمکانی کی کوشش کی ہے اس کا جواب دیا جائے گا تب تک کے لیے خدا ٹھیکی